موسیقی رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل قطم من لسانی یفقہ قولی رات مجھے واپس جا کر یہ احساس ہوا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہم نے پرورام متعلقہ بنایا تھا ہم تقریباً اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں ذرا سا آگے پیشے کا مسئلہ ہوا ہے ورنہ وہ ساری چیزیں جو پروگرام میں شامل تھی ان کا مطالعہ ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات کو نجی طور پر پڑھنے کے بارے میں کہا گیا وہ بھی آپ نے وہ حصے پڑھ لیا ہو گئے ذرا جائزہ لے لیں تو ہم نے سب سے پہلے تو بڑی تفصیل سے جو اس دور کے معاملات ہیں ایک عالمی تہذیب جو اپنے آغاز کے اعتبار سے یورپی ہے لیکن اس وقت اپنے غلبے اور تسلط کے اعتبار سے گلوبل ہے اس کی اجزائے ترکیبی اس کا فکری پس منظر پھر جو بھی مختلف مسلمان تحریکوں کی طرف سے مدافعت میں توششیں اب تک ہوئی ہیں ان کا ایک جائزہ ان کا پوزیٹیو کانٹریبیوشن کیا ہے کن کن پہلوں سے ابھی ہم لیک کر رہے ہیں ایک لفظ میں یہ کہ جس قدر زور اور امفسس ایمان پر ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہوا صرف ایک تحریک ایسی ہے جس نے ایمان کو اپنا موضوع بنایا ہے لیکن یہ کہ وہ عمل کی بنیاد پر ایمان اور اس میں اپیل جذبات سے ہے عقل سے نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ اس تہذیب کے دھارے کے رخ کو بدلنے کے لیے جو ایمان درکار ہے وہ دوسری نوعیت کا ایمان ہے جس کے لیے کہ ایک بڑی زبردست علمی تحریک کی ضرورت ہوگی جو قرآن مجید کہ ممبا اور سرچشمے سے ایمان کو کشید کرے اور اس دور کے علمی سطح پر اس کو پیش کرے اس کے زمن میں جو بھی حقیر سی خدمت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق ہمیں دی ہے اس کا تذکرہ ہوا یہ ہے اصل میں ہمارا نقطہ آغاز متعلقہ پھر یہ کہ ایک بہت سی مختصر مضمون میں ہم نے جائزہ لیا کہ قرن اول میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں اور پھر خلافت راشتہ میں اسلام کی جو دمائی ترین حقیقتیں تھی وہ کونسی تھی قرآن قرآن کے نتیجے میں ایمان ایمان کے نتیجے میں جہاد یہ گویا کہ لب لباب ہے خلاصہ ہے ہمارے دینی فکر کا ہماری دینی سوچ کا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ مطالع قرآن حکیم کے منتخب نساب میں جو حصے شامل ہیں ان کی تمام تعلیمات کا اگر اتر کشید کیا جائے تو یہی بات بنتی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ایمان اور اب اس کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں انفاق جہاد اس انفاق اور جہاد کی پہلی منزل ہے دعوت و تبلیغ نشر و اشاعت اللہ کے دین کی اللہ کے پیغام کی اور سب سے مونچی منزل ہے اللہ کے دین کا غلبہ استیلا اقامت دین پھر ہم نے ایک امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک تاریخی خاکہ جو ہے اس کا ہم نے مطالع کیا اور اس میں خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ سے جو مشابہت ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضور نے فرمایا اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو تاریخ بنی اسرائیل کے مراحل آئے ہیں ان کے حوالے سے وہ خاکہ ہمارے سامنے آ گیا یہ گویا کہ ایک میکروسکوپک ویو ہے امت کی چودہ سو تاریخ کا ایک نقشہ پھر اس میں ہم نے خاص طور پر برعظیم پاک و ہند میں اسلام کب آیا اس کے دو عدوار ورود کے اور ان دونوں عدوار کے مختلف خصائص اصل میں جو اسلام کی آمد ہوئی ہے وہ تو ایک ہزار عیسوی کے بعد سے معاملہ شروع ہوا اس میں بھی دو سو برس تک تو پہاڑی نالوں کے سہلاب کسی کیفیت رہی ہے چھوٹا سا علاقہ صرف اس وقت کے پاکستان کا کچھ شمالی حصہ یہ صرف اسلامی مملکت میں شامل ہوا تھا البتہ بارہ سو چھے سے پھر تخت دہلی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور ایک مرکزی حکومت وجود میں آئی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فوراں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی وہ تو تدریجا پھر اور بڑھا ہے معاملہ اس کے مختلف ادوار خاص طور پر یہ کہ جو اسلام یہاں آیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی ایک یہ کہ اس میں اصل زور فقہ پر تھا اور فقہ بھی فقہ حنفی صرف اور فقہوں سے یہاں کے لوگ واقف ہی نہیں ہوئے تذکرہ ہی نہیں علم حدیث بھی بہت بعد میں آیا قرآن مجید صرف ہے کتاب مقدس کے درجے میں پھر یہ کہ تصوف یہ دو اجزاء ہیں در حقیقت ہندی اسلام کے ایک فقہ حنفی دوسرے تصوف اور تصوف میں واحدت الوجود کا مشکل ترین جو فلسفیانہ مسئلہ ہے وہ اصول موضوع کی طور پر اس کے اندر شریک تھا اس سے پھر جو گمراہیاں پھیلی ہیں اور تدریجا پھر جو اسلام نے کی یہاں پہ زوال کی مختلف کیفیات سامنے آئی ہیں ان کا حمل مطالع کیا کہ یہ چیز جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئی زوال کی این اس وقت جبکہ سیاسی اروج اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا یعنی اکبر کا دور اہل دور حکومت وہاں سے پھر ایک اپورڈ مومنٹ کا آغاز ہوا ہے یہ اپورڈ مومنٹ خالص علمی سطح پر ابھی ہوئی اس میں کسی عوامی تحریک وغیرہ کا کوئی حصہ نہیں تھا لیکن یہ کہ علمی سطح پر جو بھی مختلف غلط ٹرینڈز تھے یا جو کبھی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی کوششیں سب سے پہلے شیخ احمد صرحندی نے اپنی نہایت تھی زوردار شخصیت کے ذریعے سے چونکہ وہ خود تصوف کے میدان میں بہت بلند مقام کے حامل تھے تو تصوف کی راہ سے جو خرابی آ رہی تھی اس کا راستہ روکا اس کے رخ کو بوڑا ہے ان کے ہی کانٹیمپیری شیخ عبدالحق محدیث دہلیوی انہوں نے ان کاموں کے اندر بھی کچھ حصہ لیا جو کہ حضرت مجدد کے تھے لیکن ان کا اصل جو ہے کارنامہ کہیے یا ان کی خدمت اور کنٹریبیوشن وہ علم حدیث سے اس سنم خانہ ہند کو آشنا کرانا اور اس کے کام کا آغاز لیکن یہ کہ اصل کام جو ہے وہ شاہ ولیولہ دہلوی رحمت اللہ عنہ سے شروع ہوا کہ انہوں نے نہ صرف ان کاموں کو اور آگے بڑھایا جو ان دونوں حضرات نے کیے تھے شیخ مجدد نے بھی اور شیخ محدیث نے بھی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے ایک تو یہ کہ پورے اسلامی علوم کی ایک نئی تدوین اور ایک نئی ترتیب کی طرف پیش قدمی کی مزید برا قرآن مجید کی طرف توجہ کے ارتکاز اور قرآن کو لوگوں کے سامنے لانے کی عمل کا آغاز کیا پھر ہم نے ان کے بعد کے جو مختلف عدوار ہیں ان کا بھی مطالعہ کر لیا پھر یہ کہ انگریز کی آمد کے بعد یہاں جو خاص مسائل پیدا ہو گئے اس کا پھر کیا رد عمل رہا کیا کیا کوششیں ہوئیں اس میں کیا ہم نے گیم کیا کیا لوز کیا کیا نقصانات ہوئے کیسی غلط قسم کی شخصیتیں اُبھر کر بھی آ گئیں تو یہ تمام چیزیں ہم کل پڑ چکے ہیں اور پھر یہ کہ پچھلی صدی کے اختتام پر یعنی انیسویں صدی اسویں کے اختتام سے قرآن کی طرف اثر نو فوکس ہوا اگرچہ اس فوکس میں اصل محرک تو بنا سرسید احمد مرہوم کا فکر لیکن یہ کہ اس نے پھر علماء کو مجبور کر دیا گویا کہ کہ وہ میدان میں آئیں اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو غلط باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی تھی ان کی نفی کے لیے قرآن مجید ہی کی تفسیر اور اسی کے ترجمے کے صحیح رفع کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو اس سے یہ کہ بہت بڑا کام ہوا ہے پھر یہ کہ تفاصیر جب آنی شروع ہوئی پہلے تو ترجمے تھے پھر یہ کہ تفاصیر کے اوپر جو ہے زور ہوا ہے تو اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ یہاں آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ ہے گویا کہ پس منظر اضافی طور پر ہم نے علامہ اقبال کے فکر کے حوالے سے موجودہ حالات کا ایک تجزیہ یہ گویا کہ اس میں پوری جو ہماری لائن آف سٹڈی ہے اس میں ایک اضافی شہ تھی وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیانتاً فیل کرتا ہوں کہ اہد حاضر میں فکر قرآنی سب سے زیادہ اور سب سے صحیح منکشف ہوا علامہ اقبال پر فکر کی بات کر رہا ہوں اور خاص طور پر یہ کہ اس دور میں اس اہد جدید کے فلسفہ اور سائنس اس نے جو ایک سطح پیدا کی ہے انسان کے فہم اور شعور کی اس پر جو کمپیٹیبل ہے ایکسیپٹیبل ہے اور جو چیز کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے وہ صرف علامہ اقبال کا فکر قرآنی ہے بہرحال میرے لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی کی بات ہے کہ مجھے ایسے مواقع ملے وہ آپ نے اگر مضمون پڑھ لیا ہوگا تو میں نے اس میں اپنی چار کی بجائے پانچ منزلیں قرار دی ہیں کہ اولین منزل علامہ اقبال کا ایک اردو شاعری کے ذریعے سے جو ایک ملی جذبہ تھا ظاہر بات ہے بھانگے درہ وغیرہ میں ابھی کوئی فکری باتیں نہیں تھیں بلکہ اس کے اندر تو وہ نظمیں بھی ہیں کہ جو ابھی ہندی قومیت کے زیر اثر انہوں نے کہیں تھی وہ بھی شامل ہیں لیکن یہ کہ اس کے آخری حصے میں ایک ملی جذبہ اور ایک امنگ کتاب ملت بیضہ کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا یہ ایک انداز جتا اور مسلمانوں کے اندر اتحادِ ملی کا ایک ونولہ اور جوش اور خروش ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور تو یہ جذبہ وہاں سے مجھے الحمدللہ ملا ہے بہت تھی ابتدائی عمر دس گیارہ برس کی عمر جو ہے اس میں یہ چیزیں مجھے اللہ نے عطا فرمائی اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا مودودی سے تعرف ہوا انہی کے وساطت سے مولانا ابو الکلام آزاد سے تعرف ہوا اور یہ میں نے ان کے فکر کو ان کے جو بھی قرآن مجید کی حوالے سے ان کی دعوت سامنے آئی اس کو بھی خوب اچھی طرح سمجھا حضم کیا چیو کیا ڈائجسٹ کیا پھر اسے پڑھایا ہے لوگوں کو جب یہ تطلبہ کے زمانے میں یہ تمام فکر جو ہے میں نے اپنے دروس کے ذریعے سے عام کیا ہے پھر تیسری منظر اس پر قائم ہوئی مولانا اصلاحی اور ان کی وساطت سے مولانا فراہی کے فکر تک رسائی مولانا اصلاحی کی کتابیں عام طور پر جماعت میں لوگ نہیں پڑھتے تھے کہ یہ خوشک ہیں اور ان کے اندر وہ مولانا مودودی صاحب کی تحریر کی سلاست تو موجود نہیں ہے بڑا اکیڈمیک انداز ہے مولانا اصلاحی صاحب کا وہ بات کو کھولتے نہیں ہیں بات جتنی بیان کرنے کی ہے بس وہ بیان کر دی ایک ہوتا ہے وہ شخص کے جس کو اس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہر طرح جیسے بھی ممکن ہو مجھے بات پہنچانی ہے ایک ہے کہ ہم نے ایک بات کہنی ہے وہ کہہ دیئے تو ان دونوں چیزوں میں بڑا دنگیل و آسمان کا فرق ہے تو چونکہ مولانا موجودی کی تحریروں میں یہ دوسرا انداز تھا کہ وہ تو ہر ممکن کوشش کرتے تھے جیسے آپ کہتے ہیں کہ کہ یہ بات میں نے پہنچانی ہے اور انہوں نے خاص طور پر اپنے سامنے ہمارے معاشرے کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا اس کو رکھا تھا علماء کے ذہن کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا کہ ان سے ان کو بھی کوئی بات سمجھانی ہے یا ان سے بھی کوئی بات بنوانی ہے لہٰذا وہ علمی انداز انہوں نے اختیار نہیں کیا ان کا توضیحی انداز اور اس بات کو سلیس انداز میں پہنچا دینے کی کوشش تو جماعت کے لوگ چونکہ اسی انداز کے عادی تھے تو اشلاحی صاحب کا جو طرز نگارش ہے اور جو طرز تحریر ہے وہ جماعت کے اندر عام طور پر کم سے کم یہ کہ پاپولر نہیں تھا لیکن یہ کہ یہی پھر میں ارز کروں گا اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ چونکہ مجھے قرآن مجید سے ایک مناسبت اس نے پہلے ہی سے عطا کر دی تھی عربی میٹرک میں میں نے پڑھ لی تھی اور اس زمانے میں سکولوں میں واقعتاً کچھ پڑھایا جاتا تھا تو وہ جو کتاب السرف اور کتاب النحف ہے عبد الرحمن عمر السری صاحب کی وہ اپنے اس وقت پڑھی تھی لہٰذا یوں سمجھئے کہ قلیب تو بنیادی موجود تھی لہٰذا مجھے جو ایک شغف ہو گیا تھا تو معنی اسلاحی اور پھر معنی فراہی کی تحریروں سے یہ تیسری منزل ہے چوتھی منزل پر اسی دور میں یہ بھی کالج لائفی کا دور ہے میرا وہی زمانہ ہے کہ یہ کتاب چھپ کر آئی یہ ترجمہ جو حضرت شیخ الہند کا یہ بلکل ناپیت تھا اصل میں شروع میں یہ چھپا تھا مدینہ بجنور یہ یوپی کا ایک شہر ہے بجنور اس میں اخبار نکلتا تھا مدینہ اس کے مالک نے اور اپنے ہی پریس سے اس کو چھپا تھا تو یہ پاکستان میں ایویلیبل بھی نہیں تھی یہ کتاب یہ بہت کم مستوانے میں ابھی اتنا تو اشاعت اور تباعت کا کوئی خاص جو ہے ہمارے ہاں بھی وہ تیزی والی جو باتیں وہ نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ کراچی کے کچھ اصحاب سروت نے کچھ سیٹھوں نے نیکی کمانے کے لیے یہ کام کیا کہ وہ جو اصل تھے جن کے پاس کے کوپی رائٹ تھا اس کا مدینہ بجنور والے لوگ ان کی اجازت کے بغیر اس کو ہانگ کانگ سے تباہ کرایا بہت خوبصورت اور بڑے موٹے کاغذ کے اوپر بہت امدہ کاغذ نیلی سیاہی میں یہ چھپ کر جب آیا اور پھر یہ کہ مفت تقسیم کیا انہوں نے انہوں نے مفت تقسیم کیا لیکن یہ کہ مختلف اداروں کو مستن دے دی ہے فلائدارے کو اتنے فلائدارے کو انہوں نے پھر بیٹنے شروع کی تو وہ نسخیں جو ہے پانچ روپے میں پہلے بلتے تھے پھر یہ کہ وہ بڑھتے بڑھتے تیس پہتیس تک میں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس پندرہ بلکہ شاید بیس پچیس نسخیں اپنے پیسوں سے خریدے ہیں اس زمانے میں اور میں نے کچھ لوگوں کو دیئے کہ پڑھو اس کو تو یہ بھی سمجھتا ہوں میں کہ اللہ کا خصوصی فضل این اسی زمانے میں اس کا چھپ کرانا اور ظاہر بات جماعت اسلامی کا عام آدمی جو ہے اس کا ذہن تو پھر یہ بن جاتا تھا کہ جب ہمارے پاس مولانا معدودی کی تفہیم القرآن موجود ہیں تو اور کسی شے کی ضرورت کیا ہے سارا فکر تو یہی ہے ساری سوچ یہی ہے دین کا اصل تو فہم حاصل ہی یہاں ہوا ہے تو کسی اور طرف قطعا کوئی التفات ہوتا ہی نہیں تھا اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کبھی بھی اس قیفیت میں مبتلا نہیں رہا میں بھی مبتلا رہا ہوں اس میں جس کا ایک مظہر میں نے لکھا بھی ہے اپنی تحریروں میں کہ اسی لاہور شہر میں میں رہتا تھا میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا میڈیکل کالج آپ کو معلوم ہے یہاں نیلہ گمبت کے ساتھ ہی ہے درمیان میں صرف چوک ہے اور ادھر وہ مسجد ہے نیلہ گمبت کی اور وہاں مفتی محمد حسن صاحب ایک بہت بڑی شخصیت مولانا تھانوی کے خلیفہ ان کے خلفاء میں بہت اہم مقام کے حاصل اور عالم اور بہت بڑے جو ہیں صوفی لیکن میں نے ان کی کبھی شکل تک نہیں دیکھ کبھی ضرورت کا احساس نہیں ہوا ذرا سے فاصلے پر ادھر جو ہیں مولانا احمد علی تھے لاہوری رحمت اللہ علی لیکن یہ کہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہوا تھوڑے سے فاصلے پر ادھر یہ مہنی روڈ کے علاقے میں یہ بہرانا دعوت غزنبی موجود تھے اسی زمانے میں کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی ہم تو اتنے مگن تھے اپنے اس پورے اپنی تحریک اپنا فکر اپنی سوچ اپنا جذبہ اپنی امن جو بھی جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کہ کسی اور طرف دیکھنے کی قطعا کوئی احتیاج محسوس ہی نہیں ہوتی تھی کہ پورا فکر ہمارے پاس ہے بلکہ ان حضرات کے پاس تو وہ فکر ہے ہی نہیں ان کے سامنے دین کا وہ تصور ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ایک یوفوریا بھی تھا کہ ہم بہتر مقام پر ہیں بہتر اور ایک بلند تر درجہ جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے بارال یہ ہے کہ اس طریقے سے کہیں دو اور دو چار کی طرح تو یہ باتیں آدمی سوچ کر تہنی کرتا لیکن یہ کہ تحت شعور میں یہی چیزیں تھی جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک شخص لاحور میں پانچ سال رہا ہوں ایسے تو سات سال میں رہا لیکن سات سال میں سے پہلے ایف ایسی کے دو سال جو ہے میں نکال رہا ہوں لیکن یہ کہ پانچ سال میڈیکل کالج میں دیرے تعلیم لاحور میں مقیم لیکن یہ کہ نہ ادھر مولانا مفتی محمد حسن صاحب کی زیارت ہوئی نہ مولانا احمد علی صاحب کی زیارت ہوئی نہ مولانا دعوت وزنبی کی زیارت لیکن یہ کہ بارحال اس کے ساتھ یہ الحمدللہ کہ اسی دور میں کم سے کم اس ترجمے سے میں مجھے ایسی کشش محسوس ہوئی محسوس ہوا کہ اس میں کوئی چیز اور ہے جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے بعد میں مجھے اس کا جو تجزیہ کر کے جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ جس چیز کو میں کہتا ہوں باطنی ایلیمنٹ دین کا تصوف کی چاشنی وہ کہ جو نہ اسلائی صاحب کے ہاں ہیں نہ مولانا مودودی کے ہاں ہیں مولانا مودودی کے ہاں ایک حرکت ہے ایک تحریک ہے اس کے تقاضوں کا پورا شعور ہے مولانا اسلائی کے ہاں ایک اقلیت ہے یہ بھی جدید ایک اقلیت ہے قرآن مجید کے تفسیر کے زمن میں ایک ریشنلسٹ انداز ہے لیکن یہ کہ وہ جو اندرونی کیفیات کا معاملہ ہے وہ یہاں پر it was something lacking تو یہ اس وقت پوری طرح مجھے شعور نہیں تھا لیکن یہ کہ میری طبیعت نے کشش محسوس کی اس ترجمہ اور ان ہواشی کی طرف تو یہ بہرحال میری چوتھی منزل تھی پانچویں منزل پھر علامہ اقبال کی ہے اس لیے کہ ابتدا میں جس علامہ اقبال سے میں متعارف ہوا تھا ان کا وہ جو فلسوفیکل تھوٹ ہے وہ ابھی اس میں نہیں تھا وہ تو ان کے فارسی کلام میں ہے زیادہ تر اور پھر یہ کہ ریکنسٹرکشن میں ہے ریکنسٹرکشن بڑی مشکل کتابوں میں سے ہے بہرحال اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مجھے میڈیکل کالج سے فراغت کے بعد ایک دو سالوں کے اندر اندر ان تمام وادیوں سے بھی اللہ نے گزار دیا ریکنسٹرکشن کا میں نے مطالعہ کیا اور ساتھ ہی یہ کہ علامہ کی یہ کچھ افکار جو ہیں ان کو سمجھا پھر اس کے کافی عرصے کے بعد اس میں یقیناً جیسا کہ میں نے لکھا ہے پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کی جو صحبت مجھے حاصل ہوتی رہی اور ڈاکٹر رفی الدین صاحب کے فکر سے جو متعارف ہوا وہ تمہیں بہت جلدی ہو گیا تھا یہ تقریباً پچپن چھپن کی بات ہے ایم بی بیس کرنے کے فوراً بعد جب میں ساہی وال میں جا کر مقیم رہا ہوں تو اس طریقے سے یہ پانچ منزلیں ہیں جس کو میں نے تعبیر کیا ہے اس مضمون میں اول و آخر یہ علامہ اقبال ہے شروع میں علامہ اقبال کا ایک جذبہ مل لی اور ایک جو شخروش ہے احیائی اور اختتام پر ان کا وہ فلسفہ ان کا فکر ان کی سوچ درمیان میں یہ مولانا مودودی اور مولانا ابو الکلام آزاد کا ایک تحریکی انداز میں قرآن مجید کی دعوت کا معاملہ مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی صاحب کا قرآن مجید کے ترجمے کا اور تفسیر کا وہ انداز کہ قرآن و یفسر بعضہ بعضہ اور قرآن مجید کے اپنے جو اس کے فطری طرز استدلال ہے اس کو اس کو فالو کرنے کا ایک انداز اور پھر یہ کہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام کے جو تراجیب ہیں بارال یہ میں نے آپ کے سامنے دوبارہ خلاصہ رکھ دیا ہے الحمدللہ کہ میں نے جب دیکھا آج صبح تو مجید دشاہ تھا کہ غالباً ہم کہیں اپنے پروگرام سے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں اب آج ہمیں آگے بڑھنا ہے اس میں میں نے پروگرام میں تو یہ لکھا تھا کہ اس کا دیباچہ جو ہے تقدیم صفتین پر یہ آپ لوگ خود پڑھیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں ایک اہم بحث ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح پیش نظر مجموعہ میری چند تحریروں مشتمل ہے جو انیس سو سٹھ سٹھ اور انیس سو اٹھ سٹھ کے دوران ماہنامہ میساق لاہور میں تذکرہ اور تفسرہ کے زیر علمان شائع ہوتی رہی ان میں سے ایک جانب ان میں میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاریخی پسمنظر کا جائزہ لیا ہے یہ مضامین جو ہیں میرے یہ سن سٹھ سٹھ والے ہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تحریک پاکستان کے پسمنظر کا سیاسی پسمنظر قومی پسمنظر والے جو مضامین ہیں در حقیقت یہ مار چپریل مئی میں شائع ہوئے تھے سن سٹھ سٹھ میں اور جون میں وہ اسلام کی نشت ثانیہ جس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے تو یہ وہ ایک ہی دور ہے زمانی اعتبار سے البتہ کتابوں کے اندر بھی تقسیم ہو گیا ہے کہ وہ اس کے اندر گیا ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پسمنظر اور یہ جو ہے اس اسلام اور پاکستان میں ہے تو یہ مار چپریل مئی کے تذکرہ تفسرہ یعنی اداریہ جو ہیں مساق کے ان پر مشتمل ہیں ان میں میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاریخی پسمنظر کا جائزہ لیا ہے اور دوسری جانب موجودہ پاک و ہند مسلم معاشرے میں مذہبی فکر کے جو مختلف حلقے پائے جاتے ہیں ان کے پسمنظر کو واضح کرنے کی کوشش کی یہ دوسرا حصہ سن ارسٹھ میں میں نے لکھا تھا سن ارسٹھ میں یہاں جو تحریک چلی تھی ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب کے خلاف اس کا اصل پسمنظر تو سیاسی تھا اصل میں ایوب خان کی مخالفت مقصود تھی لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ہمارے ہاں عام طریقہ رہا ہے سیاست کے میدان میں کہ سیاست سیاست کے حوالے سے تو بڑی مشکل ہے سیاست کو مذہبی نعرے کے حوالے سے چلانا نسبتاً آسان ہے تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب چھپی اور اس پر پھر یہ سن 68 میں ہو چکا تھا ہنگامہ عید عید الفطر پر اس کے چاند پر جو جھگڑا ہوا اور سرکاری طور پر جو اعلان ہوا اسے علماء نے نئی مانا اس پر بھی ایک ایجیٹیشن تو سن 68 میں در حقیقت ایوب صاحب کے اقتدار کا سنگھاسل ڈولنا شروع ہو گیا تھا ورنہ یہ کہ سن 58 سے 68 تک دس برس وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے اگرچہ تھوڑا عرصہ کی انہوں نے براہ راست بارشلہ کے ذریعے اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک دستور بھی دیا ایک سیاسی دھانچہ بھی دے دیا بیسک دیموکریسی بھی دے دی لیکن یہ کہ اس بیسک دیموکریسی میں اور سیاسی دھانچے میں ان کی اپنی حیثیت وہی فیصلہ باد کے گھنٹا گھر والی تھی کہ سارے اختیارات بالاخر ان کے ہاتھ میں تھے تو یہ عامریت کا دور جو چلا ہے پہلا ایوبی دور تو دس برس تک تو بڑے اتمنان سے بہت ایزی سیلنگ ہوتی رہی اس کے لیے ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا ذرا سا جب انتخابات کا مسئلہ ہوا سن چو سٹھ کا تو ایک دفعہ ہلا دیا تھا لوگوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کو مقابلے پر لاکر تو واقعہ یہ ہے کہ بڑا طرف کا پتہ جس کو کہا جائے وہ ان لوگوں نے میدان میں لاکر ڈال دیا تھا تو اس کی وجہ سے تو ذرا سے وہ ہلے تھے صدر ایوب صاحب لیکن یہ کہ جب اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر بڑی ایزی سیلنگ ان کے لیے رہی ہے دس برس البتہ سن 68 میں پھر یہ مذہبی ہی دو ایشیوز کے اوپر ایجیٹیشن ہوئے ہیں اور اس سے ان کا وہ جو ہے جو ہولڈ تھا وہ کمزور پڑا ہے تو اس زمانے میں میں نے یہ بدامین لکھے تھے جو اس کے حصے دوم میں شامل ہیں یعنی فکری اور تہذیبی اور ثقافتی پس بندر والا لیکن میرے نزدیک ان کا اہم ترین گوشہ وہ ہے جس سے ان عظیم غلطیوں کا سراغ ملتا ہے جن کے باعث ہم اس درجے افسوسناک صورتحال سے دوچار ہیں کہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس میں سلس صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں تاحال کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی یہ یکم جنوری 1983 کی تحریر ہے اس لئے سلس صدی اس وقت اس وقت ابھی پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے گویا کہ کتنے برس ہوئے تھے 36 برس تو سلس صدی سے زائد جی 47 سے 83 تک 36 برس 36 برس اس زمن میں لا بہالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے جائدہ یہ لینا ہے کہ وجہ کیا ہوئی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اس قدر جوش و خروش کے ساتھ بنا کانگریس جیسی عظیم سیاسی قوت کے علررغم بنا انگریزی حکومت بھی چونکہ اس وقت انگلستان میں حکومت تھی لیبر پارٹی کی جو ہرگز مسلمانوں کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتی تھی پھر بھی بنا تو یہ موجزہ کیسے وجود میں آیا نمبر دو یہ کہ پھر وہ یہ حادثہ کیسے ہوا کہ پھر وہاں اسلام نہیں آیا اس زمن میں لا محالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے جس کی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر انہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامت دین کے زمن میں سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھی اس جملے کو سمجھ لیجئے کہ جب تنقید ہوگی تو تنقید شدید تریم انہی پر ہوگی جن سے توقعات سب سے زیادہ تھی جن سے کوئی توقع نہیں ان پر کیا تنقید جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی تنقید کی شدت وہی ہوتی ہے غصہ زیادہ وہی آتا ہے جہاں آپ کو توقع کوئی تھی اور توقع کے خلاف عمل ہوا ہے جہاں توقع ہی کوئی نہیں تھی وہاں اس طرح کا غصہ نہیں آتا اس طرح کی شدت آپ کی تنقید میں پیدا ہوتی تو پھر پڑھ لی جن سے اس میں اس زمن میں لا محالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے جس کی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر انہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامت دین کے زمن میں سب سے زیادہ امیدیں واپس نہ تھی تاہم خدا گواہ ہے کہ ان کی توہین و تنقیص نہ اس وقت مقصود تھی جب یہ مضامین لکھے گئے تھے نہ آج مطلوب ہے بلکہ اصل معاملہ تب بھی وہی تھا اور اب بھی یہی ہے جو غالب کے اس شعر میں بیان ہوا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس طلخ نبائی فی معاف آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے پیش نظر مجموعے کی اشاعت سے قبل جب میں نے اپنی آج سے پندرہ سولہ سالہ قبل کی ان تحریروں کا جائزہ لیا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیا تو الحمدللہ کہ اس عمر کا تو پورا اتمنان ہوا کہ ان میں حالات و واقعات کا جو تجزیہ سامنے آیا ہے وہ صد فیصد درست ہیں البتہ یہ حساس ضرور ہوا کہ ان میں بعض مقامات پر طرز تعبیر اور انداز تحریر میں تلخی شامل ہو گئی جو نہ ہوتی تو بہتر تھا گویا اگر میں ان موضوعات پر آج کلم اٹھاؤں تو تجزیہ تو بنیادی طور پر وہی ہوگا لیکن انداز اتنا تلخ نہ ہوگا لیکن اب ان تحریروں سے اس تلخی کو نکالنا نہ ممکن ہے نہ مناسب ممکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کے پورے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے اب جب تک سارا ادھیڑ نہ دیا جائے وہ کیسے نکلے گی سویٹر بنا ہے اسی کے اندر وہ بنتی کے اندر پھول آئے ہوئے ہیں تو وہ پھول کیسے بٹائیں گے اب جب تک کہ پورا سویٹر ادھیڑ کرنا رکھ دیں اور مناسبیاں درست اس لیے نہیں کہ پرانی تحریروں کو اگر پرانی تحریروں ہی کی حیثیر سے شائع کیا جائے تو ان میں رد و بدل تصنیف و تعلیف کے اصولوں کے خلاف ہے اگر صاحب تحریر کی رائے میں بعد میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اسے اضافی ہواشی کی صورت میں درج ہونا چاہیے یا علیدہ وضاحت کی شکل میں اس زمن میں مولانا سید ابو نالا موضوعی مرہوم و مغفور کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ میرے ذہنی و قلبی تعلق میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت شدت کے ساتھ واقع ہوئی ہے چنانچہ اس کا آغاز شدید ذہنی و فکری مرہومیت اور گہری قلبی محبت و عقیدت کے ساتھ ہوا جس میں ذاتی احسان مندی کا انسر بھی شدت کے ساتھ موجود تھا لیکن پھر جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ بھی اتنا ہی شدید تھا اس کے نتیجے میں طویل عرصے تک مایوسی ہی نہیں شدید بیزاری کی کیفیت قلب و ذہن پر تاری نہیں لیکن آخر کار اس پر افسوس ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احساسات بتمام و قبال عود کرائے یہ میں نے یہاں پر تین ادوار میں تقسیم کیا ہے کہ مولانا کے ساتھ میرا ذہنی اور قلبی جو رشتہ رہا ہے اس میں یہ اتار چڑھا ہوا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بعد کی کسی تحریر میں اس کو مزید منقسم کیا ہے پانچ ادوار قرار دیئے اس کے اب وہ پوری طرح مجھے اس وقت مستاظر نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک تو ابتدائی ایک نوجوان کی حیثیت سے جنکو میٹرک ہی میں پڑھ رہا تھا ابھی مولانا سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور مولانا کے چھوٹے چھوٹے کتاب چھے میں نے اس وقت خوب پڑھے تھے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ مرعوبیت اور عقیدت یہ دو چیزیں کہنا چاہیے کہ یہ دو چیزیں شامل ہوگی اس میں ابھی تیسی دی کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا تو مرعوبیت ذہنی اور عقیدت اس کے بعد کا جو دور ہے جو ذرا میری خود اپنی شعوری زندگی کبھی جب آغاز ہوا ہے کولی لائف میں تو اب یوں کہیے کہ وہ عقیدت جو ہے وہ محبت میں بدلتی ہے اور اس کے ساتھ احسان مندی کا ایک جذبہ کہ اس شخص کے ذریعے اللہ نے ہمیں دین کے ان حقائق سے روشناس کرایا دین کا ایک جذبہ عطا کرایا اور میں تو اس زمن میں خیال تھا کہ وہ جملہ لکھ دور اس مقدمے میں جو شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہیں دعوت ردور القرآن کا منظر پس منظر جو میرا اس کا مقدمہ میں نے حال ہی میں تحریر کیا ہے تو ایک ملدے پر خیال آیا تھا کہ میں وہ لکھ دوں پھر میں روک لیا کہ میرے ایک کلاس ویلو تھے میڈیکل کالیج میں ہم بہت ہی قریب رہے ایک دوسرے کے روم میٹ بھی رہے وہ اس وقت تو کراچی میں جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے امراض قلب کا جو مرکز ہے اور ادارہ ہے اس میں وہ نمبر ٹو ہے یعنی ٹاپ پر جو صاحب ہیں اس وقت لیفٹنین جنرل نجیب وہ بھی میرے کلاس ویلو ہیں اور نمبر دو جو ہے اس وقت جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر سید اسلم وہ بھی کلاس ویلو ہے تو یہ سید اسلم صاحب کی بات میں آپ کو شرارہ آؤں یہ مجھ سے کہا کرتے تھے ان زمانے میں کہ اگر آپ اس جماعت اور اس کی تحریک کی طرف نہ آگئے ہوتے یہ مزاج کا میرا ان کا مشاہدہ تھا کہ میرا مزاج اس طرح کا تھا کہ پھر یہ کہ تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ خود مجھے بھی احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے بچایا ہے کن کن راستوں پر چلنے سے اللہ نے کس کس چیز کو ذریعہ بنا دیا ہے روکنے کا تو وہ احسان مندی کا ایک مسئلہ جس کے ذریعے سے بھی ہو جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن ذریعہ تو بناتا ہے کسی کو جیسے کہ حضور کی وہ حدیث ہے حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے بڑی پیاری حدیث ہے ہدایت دینے والا اللہ ہے تم نہیں دے سکتے لیکن تمہارے ذریعے سے اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سرخ اوٹوں سے بڑی دولت ہے تو یہ ایک احسان مندی تو یوں سمجھئے کہ پہلا سٹیپ تھا خالص عقیدت اور مروبیت دوسرا ہے محبت اور احسان مندی اس کے بعد ایک دور آیا اختلاف ہو گیا اختلاف مجھے ہو گیا تھا سن تریپن کی جو تحریک ختم نبوت میں جبعات کا رون تھا اسی سے لیکن میں نے سمجھا تھا کہ یہ غلطی ہے ہو جاتی ہے افراد سے بھی ہوتی ہے تحریکوں سے بھی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ نقطہ نظر کی کوئی تبدیل ہی ہو تو اختلاف تو ہوا لیکن اختلاف کے ساتھ ہی وہ محبت بھی نہیں اور وہ احسان مندی بھی پوری بھرپور طریقے پر جاری دیں اس کے بعد پھر وہ اختلاف کا دور آیا ہے جس کی کہ داستان اب آپ کے سامنے آئی ہے آ جائے گی وہ جو میساق کا تعداد شمارہ آ رہا ہے اس میں نقضِ غزل کو ہم نے یکجہ شائع کر دیا ہے یہ بھی میرے سن سیاست سٹھ سٹھ کے مضامین ہیں ان میں بھی وہی تلخی کا رنگ ہے جو ان میں ہے وہ تو ایک ہی دور تھا وارال یہ جو ہے وہ سن چھپن ستاون اس دور کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ اب وہ اس میں اختلاف ہی اختلاف نہیں بلکہ رنج صدمہ غم یہ چیزیں بھی شامل ہوئیں کہ یہ مولانا کیا کر رہے ہیں کس انداز میں کس رخ پر جا رہے ہیں بہت بہت غلط جو ہے وہ اقدامات انہوں نے کیے ہیں تو اب وہ یہ جو ہے اس کے اندر آپ سمجھئے کہ ایک دور اور آیا اس میں رنگ بدلا اس کے بعد جماعت سے لیدگی ہو گئی سن ستاون لیکن پانچ برس تک ابھی اسی کیفیت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا اس میں کوئی نفرت یا بیزاری والی بات نہیں تھی رنج صدمہ کچھ کسی وقت غصہ بھی آتا تھا لیکن یہ کہ نفرت اور بیزاری پیدا ہوئی ہے سن با سٹھ با سٹھ میں میں حج کے لیے گیا ہوں تو مولانا سے مل کر گیا ہوں پھر مولانا بھی چونکہ پہنچ گئے تھے انہیں دعوت آئی تھی وہ رابطہ عالم اسلامی کے تاسیسی اجلاس میں شرکت کی تو پھر یہ کہ ملاقاتیں رہی مکہ مکرمہ میں مینہ میں مدینہ منورہ میں لیکن واپس آ کر جو اگدم ترن لیا ہے مولانا مودودی نے اور پھر سہروردی صاحب کے ساتھ اتحاد کر کے اور پھر فاطمہ جنہ صاحب کی صاحبہ کی صدارت کے لیے اور پھر غیوب خان کی مخالفت انتہائی شدید اس انتہا کو پہنچے ہوئے کہ یہ الفاظ بھی کہہ رہا ہے ایک شخص کے ایک طرف ایک عورت ہے جس میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ وہ عورت ہے اور ایک طرف ایک مرد ہے جس میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہے یہ ساری کیفیات اور اسی زمانے میں پھر یہ جو رام لیلہ ایک سمجھئے کہ اس کی غلاف کعبہ کی رام لیلہ جو منائی گئی تو اس سے تو اس کے بعد شدید نفرت اور بیزاری کی میں جو بھی ہشر ہوا جماعت کا جس قدر تن تنے کے ساتھ اور بڑی امنگوں اور ولولوں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ میدان میں اترے تھے اور جس طرح چاروں شانے چت ہوئے ہیں اس کے بعد جو مہارلہ معدودی کی تقریر تھی جس میں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی ایک شخص پوری زندگی کا اپنا جو ہے سرمایہ ایک کام میں لگانے کے بعد جب محسوس کرتا ہے کہ میں تو خالی ہاتھ کھڑا ہوں تو جو کیفیات ہوتی ہیں وہی ان کی اس تقریر میں تھی اس کے بعد سے اس کا ریکارڈ میں نے سن اکتر میں جنوری کے مہینے میں سنا ہے مکہ مکرمہ میں زبیر صدیقی جو ہے زبیر عمر صدیقی ہمارے ایک ساتھ تھی ان کے فلیٹ پر میں انگلستان سے ہو کر واپس آیا تھا اور پھر اب حج کرنا تھا سن اکتر کی فروری میں حج تھا اس وقت میں نے وہ تقریر کا ریکارڈ سنا اور میرے آنکھوں میں آسو بھی آئے اور اس میں یوں سمجھئے کہ ان چند آسووں سے وہ غبار اندر کا جو تھا بیزاری کا اور شدید نفرت کا وہ دھل گیا لیکن ایک حسرت اب جو ہے وہ حسرت ہے البتہ وہ احسان مندی کا جذبہ یہ ساری اوپر کے جو بھی اتار چڑھاؤ آئے ان کے بعد یہ ہے کہ وہ احسان مندی کا جذبہ اپنی جگہ پر برقرار ہے یہ ہے مختلف ادوار مولانا مہدون جی کے ساتھ میرے ذہنی اور قلبی رشتے کے تو یہاں وہ لکھا ہوا ہے آخر کار اس پر افسوس ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا اور قلب کی گہرائیوں میں کم احسان مندی کے احساسات بتمام و قبال عود کر آئے میری پیش نظر تحریرے چونکہ ان تین ادوار میں سے درمیانی دور سے تعلق لگتی ہیں لہذا ان میں تلخی کا رنگ بہت نمائیہ ہے جس کے لیے میں مولانا مرہوم کے تمام محبین و معتقدین سے بھی معذرت خواہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر سن اناسی میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شرید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا یہ سن اناسی میں پہلا میرا سفر تھا امریکہ کا میں جارہا تھا تو ابھی مجھے امریکہ کا جغرافیہ معلوم نہیں تھا مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا محدودی اپنے بیٹے کے ہاں مقیم ہیں بفلوں میں لیکن بفلوں کہاں ہیں اور جہاں مجھے جانا ہے اس سے اس کا فاصلہ کیا یہ مجھے معلوم نہیں تھا لیکن دل میں خواہش تھی کہ مولانا سے ملاقات وہاں کی جائے اس کے بھی کچھ طویل اسواب ہیں یہاں مولانا کے گرد گھیرا تھا جماعت کی بیروکریسی نے اس طرح انہیں محسور کیا ہوا تھا کہ ان سے ملنا اول تو ممکن نہیں تھا پھر یہ کہ بڑے سخت پہرے اور یعنی یہ کہ مولانا بھی اپنی بات پورے طور سے یہ بات میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے ایک عجیب کشوکست چل رہی تھی جماعت اسلامی کی قیادت اور مولانا مودودی کے فکر اور سوچ میں یہ ایک علیدہ پہلو ہے تو وہاں میرا خیال تھا کہ وہاں تو مولانا آزاد ہو گئے اپنے بیٹے کے گھر میں تو وہاں ان سے ملاقات میں کروں گا انشاءاللہ تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ٹورنٹو میں چودہ دن کا مجھے درس دینا تھا میرا طویل طریق قیام تھا اور وہاں سے سو میل کے فاصلے پر صرف بفلو ہیں اگرچہ ملک دو ہیں کہ ٹورنٹو کینیڈا میں ہیں اور یہ بفلو جو ہے یہ یو ایس اے کا شہر ہے لیکن یہ کہ نیاغرہ فال جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے اسی میل ادھر بیس میل ادھر تو کل سو میل کا فاصلہ ہے تو بڑی خواہش تھی معلومات میں کرتا رہا لیکن پتہ چلا بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہیں اور اس کے مختلف جو ہے معلومات اس کے مختلف مراحل بیماری کے یہاں تک کہ آخر معلومات کہ اب تبیہ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن ابھی ڈاکٹرز نے دو تین دن اور کہا ہے کہ محلت رہے تو پھر ملاقات ہو سکے گی تو میں نے اسی خیال سے اپنا پروگرام بھی ایکسٹینٹ کیا شکاگو گیا پھر واپس شکاگو سے پروگرام تھا کہ میں یہی ٹورنٹو آؤں گا یہی سے پھر جاؤں گا مولانا سے ملاقات کے لیے لیکن شکاگو پہنچا ہی تھا ڈاکٹر خرشید ملی کے گھر میں جا کر بیٹھا ہی ہوں کہ اطلاع آئی کہ مولانا کا انتقال ہو یعنی وہ اصل میں وہی کیفیت تھی کہ جو اکثر ہوتا ہے کہ بیماری میں جو ایک دفعہ جو ہے وہ شولہ بھڑکتا ہے پہلے صحت اچھی ہو جاتی ہے گویا کہ جیسے یہ اطلاع یہ ملی تھی کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے بالکل تو وہ در حقیقت وہی تو وہ آخری جو چمک دمک ہوتی ہے کسی چراغ کی وہ تھی بارال وہاں میری ملاقات کی اچھا اس میں ہی آگے بھی آ جائے گا کہ پھر میں وہاں سے گیا اور مولانا کے جنازے میں شرکت کے لیے بفلو وہاں سے ڈاکٹر خرشید ملک صاحب نے اتمام کیا میرے لیے تو وہاں پر ڈاکٹر احمد فاروف جو ان کے بیٹے ہیں نمبر دو مہدودی صاحب کے میں تو گیا تھا ڈرتا ہوا کہ وہ مجھے کہیں گے گٹ آؤٹ اور میں نے سنا بھی یہ تھا کہ وہ بہت تلخ مزاج کے آدمی ہیں مسیلے اور جلالی انداز کے لیکن انہوں نے مجھے بہت بیلکم کیا بلکہ جماعت کے جو دوسرے لوگ آ رہے تھے وہاں میں نے دیکھا انہیں وہ اس طرح بیلکم نہیں کر رہے تھے پروفیسر خرشید صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر انیس آئے تو ان کی طرف ان کا التفاق نہیں تھا وہ خاص لیکن مجھے انہوں نے بیلکم کیا بہت خواہش مند تھے لیکن میں کیا کروں کہ ان کے معالجین نے سختی کے ساتھ بنا کیا ہوا تھا کہ کوئی ملاقات نہ کرے سوائے طریبی رشتے دار تو اس سے یہ کہ مجھے اتمنان ہوا وہ میں ابھی بتا رہا ہوں اگر سن 89 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا اس لیے کہ اسی زمانے کے لگ بگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تقدر یا رنج نہیں ہے یہ اطلاع جناب عبد الرحیم جپٹی چیف میکینیکل انجینئر کراچی پورٹ رس نے دی تھی کہ ایک نجی محفل میں جس میں وہ خود موجود تھے مولانا مرہوب نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے یہ اتمنان ہے کہ وہ جہاں بھی رہے گا دین کا کام کرتا رہے گا یعنی یہ کہ ہمارا ساتھ تو چھوڑ گیا مجھ سے تو اختلاف ہو گیا جماعت سے علیتگی اختیار کر لی اور یہ ابھی اسی دور کی بات ہے تقریبا کراچی پورٹ رس کے یہ عبد الرحیم صاحب مجھے بالم نہیں کہ وہ کس پوسٹ پر ہیں کہاں ہیں بہرحال انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وہ ایک کھانے میں شریک تھے اور وہاں مولانا مودودی تھے اور چند اور حضرات تھے تو وہاں مولانا نہیں جیسے گفتگو میں ذکر آ جاتا ہے تو میرا جب تفسرہ ہوا میرے بارے میں جب تذکرہ ہوا تو مولانا کا تفسرہ یہ تھا جس کی تعیید مزید مجھے بفنوں میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی جب مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش یک طرفہ نہ تھی بلکہ ان کے الفاظ میں ادھر ابباجان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہا تھے لیکن لیکن وہی جو میں نے ارس کیا کہ معالجین کا شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم تھا بہرحال یہ میرا اور مولانا مرہوم کا ذاتی معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے طرز عمل کا بھرپور تنقیدی جائدہ لیں اور اس میں نہ کسی کی محبت و عقیدت کو آڑے آنے دیں نہ کسی کے بغض و عداوت کو راہ پانے دیں تنقید جو ہے در حقیقت جو بہت ضروری کام بھی ہے اتنا ہی وہ نازک بھی ذمہ داری ہے اگر آپ کسی کے بغض اور عداوت میں آگر لکھیں گے تو بھی انصاف کا دعوان جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا اسی طرح محبت اور عقیدت کے تحت لکھیں گے تو بھی انصاف کا دعوان نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ تو حضرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تیرا کسی شہ سے محبت کرنا تجھے اندہ بہرہ بنا دیتا ہے پھر اس شخص کا یا اس چیز کا جو تجھے محبوب ہے اس کا کوئی عیب تجھے نظر ہی نہیں آئے گا وہ محبت اور عقیدت کی آنکھ تو اندھی ہو جاتی ہے عیب نظر نہیں آتا اسے وہ عیب کو بھی ہنر ہی سمجھتا ہے وہ کسی برائی کو بھی خیر ہی کا جامع پہنا کر دیکھتا ہے اور دوسرے برقص قیفیت ہو جائے گی بغض ہو دشمنی ہو کسی وجہ سے عداوت ہو تو کوئی خیر نظر نہیں آئے گا شر ہی شر ان کی جو خوبی ہے وہ بھی ایک طرح کی برائی کی شکل اختیار کر لے گی بلکہ یہ بیلاگ تجزیہ صرف مستقبل کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ہو اور اس اعتبار سے انشاءاللہ والعزیز قارئین کرام ان تحریروں کو مفید پائیں گے چلیے باب اول صفحہ نو تحریر پاکستان کا تاریخی پسمنظر اور اس میں قومی و مذہبی عوامل کا تناسب یہ موضوع اگرچہ زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے پھر تقریباً بیس برس بعد اسلام کی یہ استحقام پاکستان نامی کتاب کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر بحث کی ہے اور اس میں اور اس میں بیس سال کا فصل ہے تقریباً یہ سن سر سر کی تحریریں ہیں وہ غالباً چھے آسی کی ہیں تو انیس بیس سال کا فرق ہے اور زیادہ تفصیل وہاں ہے اور وہ مجھے توقع بھی ہے کہ جو عدرات یہاں شریک ہیں اس پروگرام کے تحت جو اصل پروگرام تھا کہ وہ چھے کتابیں جن کا کہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ان کو آپ لوگ پڑھ لیں تو وہ متعلق کر چکے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ کامپیکٹ بھی ہے مختصر بھی ہے لیکن اس میں بہت سے چیزیں وہ بھی آگئی ہیں جو اس میں نہیں ہیں یعنی انگریزی دور ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے جو ہم نے کل ہم نے جس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ چار اطراف تھے ان مسائل کے تہذیبی اور سماجی مسائل بھی تھے مذہبی اور دینی مسائل بھی تھے اسی طریقے سے علمی اور نظریاتی مسائل بھی تھے اور سیاسی اور قومی مسائل بھی تھے تو وہ سیاسی اور قومی مسائل کیا تھے اور اس میں کیا اختلاف رائے مسلمانوں میں ہوا اور دیوبند اور علیگرد دو مختلف راستوں پر جو پڑے ہیں تو وہ اصل میں استحکام پاکستان میں وہ حصہ موجود نہیں ہے جو اس میں ہے لہٰذا اس کا مطالعہ جو ہے وہ اس پہلو سے مفید ہے تحریک پاکستان کا تاریخی پسمنظر اور اس میں قومی اور مذہبی عوامل کا تناسب اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو پورے ملک میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکل سکے جو اس کی تردید کرے لیکن اگر سوال یہ ہو کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی و دینی تھا یا معاشی و معاشرتی تو اس کے جواب میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے درحقیقت اس کا جو تجزیہ بعد میں میں کرتا رہا ہوں اور بے شبار میں نے تقریریں کی ہیں جب بھی کبھی اکثر و بیشتر یہ جو وقالاء کے اجلاس ہوتے ہیں بار ایسوسییشنز کے ان میں میں اسی موضوع پر گفتو کرتا رہا ہوں اور وہاں میں اس کو تین لیولز میں پھر ڈسکس کرتا ہوں اسی شکو اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا اور ہر طرح کا مخالف شخص بھی اس کو قبول کرتا ہے اس کا ذہن جو ہے اس کا چہرہ فیس اس دی انڈیکس آف مائن چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بات اس نے مانی ہے کہ ہاں یہی ہے ایکسٹریم لیفٹسٹ بھی مانتے ہیں اور ایکسٹریم رائٹسٹ بھی مانتے ہیں وہ جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیں جی سجھائی وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری اس زمین میں اس کے بھی تین لیول ہے ایک تو سرفس وارٹر ہے دریا ہے ندی ہے نالا ہے یہ پانی جو زمین کے اوپر بہرہ ہے نظر آتا یہی ایک سب سوائل وارٹر ہے زمین کے نیچے تیس فٹ چالیس پچاس ساٹھ یہ جہاں سے کونوں سے ہم نکالتے ہیں پانی یا یہ ہینڈ پمپ کے ذریعے سے اور ایک پھر نیچے جاتے ہیں تین سو چار سو پانچ سو فٹ نیچے یہ ہے پانی بہترین نہایت صاف آج کل آپ کو معلوم ہے بڑے شہروں کے اندر ٹیوب ویلز لگا کر اس لیول سے ڈرنکنگ پرپسز کے لیے وہ پانی ہے جو سب سے عالی ہوتا ہے سب سوائل وارٹر جو ہے اس کے اندر تو امپیوریٹیز ہوتی ہیں زمین کا گند جو ہے وہ بھی اس کے اندر کہیں جذب ہو جاتا ہے لہٰذا اصل پانی جو ہے وہ ہے نیچے تو یہ تین لیولز ہیں اسی طرح اس ایشو کے بھی تین لیولز ہیں پہلا لیول کیا ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا یعنی یہی نعرہ تھا جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یعنی جنوب سے لے کر شمال تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا راز کماری سے درہ خیبر اور چاٹ گام سے مکران تک یہ جو ہوا ہے تو یہ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتا اور یہ چیز پوری دنیا میں اکنالیجڈ ہے پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو بلک ہیں جو مذہب کے نام پر وجود میں آئے ہیں ایک پاکستان اور ایک اسرائیل اور میں یہ کہا کرتا ہوں اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہنا غلط ہے لیکن پاکستان کے بارے میں یہ بات کہنا صحیح ہے اسرائیل میں کہیں بھی مذہب کا نعرہ نہیں لگایا گیا وہ قوم ہی کا نعرہ تھا صرف یہاں مذہب کا نعرہ لگا ہے اور وہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ذرا نیچے اترے سب سوائل وارٹر کے لیول پر پہنچے تو اب اگر کوئسٹن یہ ہو کہ اصل محرک کیا تھا تو میں بھی اس خیال کی تائید کرتا ہوں کہ اصل محرک مذہبی نہیں تھا لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ مذہبی آدمی داری رکھی ہو اس نے اسلام بھی کے لیے اپنی پوری زندگی لگائے ہوئے ہیں جس طرح بھی لگائے ہوئے ہیں غلط یا صحیح اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی نہیں تھا یہ ایک ڈاغمیٹک انداز کی بات نہیں یہ کوئی تجزیہ ہے اور اس میں آدمی دیانت داری کے ساتھ بات کر رہا ہے اس لیے کہ دیانتاً میں اسی کا قائل ہوں اصول موٹا سا جو بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ جس تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے گاڑی صورت میں نظر آنا چاہیے اس کے قائدین میں تحریک پاکستان کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی ہی نہیں سیدھی سیدھی بات دو اور دو چار کی طرح تو اصل جذبہ تو مذہبی نہیں تھا پھر کون سا تھا اب یہاں پہ بات چلتی ہے کہ نورالامین صاحب نے بھی یہ کہا اور سہروردی صاحب نے ان سے بہت پہلے بڑے ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ یہ صرف معاشی مسئلہ تھا ادھر دولتانہ صاحب اور شوقت حیات خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ تھا میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے پھر کیا تھا میرے نزدیک اب جب نیچے جائیں گے تھرڈ لیول پر تو یہ قومی مسئلہ تھا قوم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں معاش بھی سیاست بھی سیاسی حقوق بھی زبان بھی کلچر بھی ثقافت بھی مذہب بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ کہ اب question یہ pose کیجئے کہ جس قوم کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا کہ ایک دوسری قوم ہمیں exploit کرے گی اور اس کا ایک خوف تھا اس پر اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی تو سوائے اسلام کے کوئی نہیں وہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم نہیں تھی وہ کسی زبان کی بنیاد پر قوم نہیں تھی وہ تو سرائے مذہب کے اور کوئی یونیفائن فورس اور ان کے درمیان کوئی قدر مشترک تھی نہیں لہٰذا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے یہ ہے در حقیقت میرا تجزیہ کہ پاکستان کی حقیقتاً کوئی اساس نہیں ہے سوائے دین و مذہب کے اسی کو پھر آگے ہم نبلپ کرتے ہیں کہ اسی پر استحکام ہو سکتا کوئی اور جذبہ جو ہے اس کے استحکام کا سبب یا ذریعہ نہیں بن سکتا بہرحال آگے چلیے حال ہی میں لاہور کے ایک انگریزی روزنا میں اب حال سے مراد یہ ہے سن سر سٹھ کا حال اس وقت کا حال نہیں ہے کہیں پاکستان ٹائنس کے کالموں میں پاکستان کے ایک مشہور و معروف کالم نویس یہ زیڑے سولیری تھے نے اس بحث کو چھیڑا ہے اس زمانے میں وہ جماعت اسلامی کے شریف مخالف تھے اور اسلام کے بھی اس معنی میں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا بربلا انہوں نے اس مضمون میں کہا تھا چنانچہ ان کی پوٹیشن جو میں نے دی ہے وہ یہ اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک پاکستان ہر جز ایک مذہبی تحریک نہ تھی بلکہ دراصل اس کے پیکر میں برعظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کی صرف قومی امنگوں کا اظہار ہوا تھا بات صحیح بہت سے لوگوں کے نظریک ان کالم نویس صاحب کی یہ بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں غالباً کرنل کا حدہ دے کر ان کو اور جو اطلاعات وغیرہ کا جو محکمہ تھا صدر ایوب صاحب کے یہ بہت قریب تھے اس زمانے میں اور سرکاری ملازم تھے اور بہت اچھے یعنی عہدے پر فائز تو بہت سے لوگوں کے نظریک ان کالم نویس صاحب کی بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں لیکن جہاں تک اس نظریہ کے تعلق ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے بلکہ مرہوم حسین شہید صور وردی جو نہ صرف یہ کہ تحریک مسلم لیگ کے پرانے کارکن تھے بلکہ جنہیں بجاہ طور پر پاکستان میں حضب اختلاف کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے اور جو یہاں پارلیمانی جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار تھے بارہا ان سے کہیں زیادہ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں اور حال ہی میں پاکستان کے ایک دوسرے بزرگ سیاستدان اور تحریک پاکستان کے پرانے کارکن جناب نور الامین نے بھی ایک ماہنامے یہ اردو ڈائیجسمنٹ کا انٹرویو شائع ہوا تھا ماہنامے کے ایڈیٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نظریہ کی تائید کی اس وقت تک ابھی دولتانہ صاحب اس خیال کے ظاہر کرنے کا ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا وہ تو بات کا مرہدہ ہے دولتانہ صاحب نے جو بات کہی کہ یہ صرف سیاسی مسئلہ تھا قتل مذہبی معاملہ نہیں تھا اور شوکت حیات خان صاحب نے جو بات کہی کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو چند لڑکوں نے ایسے ایک نعرہ بنا لیا تھا یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی یہ بات کی بات ہے ورنہ اس کا بھی تذکرہ یہاں ہوتا واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعور ہی نہیں ہوتا یا ان معدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملکی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مرود کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں باقی جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریہ کی صداقت سے انکار کی جرت نہ کر سکے کس نظریہ کی کہ یہ صرف ایک قومی تحریک تھی اور قومی امنگوں کا مظاہرہ اس کی شکل میں ہوا تھا اس کا کوئی بنیادی اور گہرا تعلق اور حقیقی اور غاقی تعلق بذب سے نہیں اب ان میں میں نے مستثنہ کیا ہے کہ ان کو یا تو وہ عوام الناس جو وقتی نارے وقتی خیال جو بھی کسی جماعت نے جس کا سکہ کسی وقت چل رہا ہو جو میدان میں پھینک دیئے بس وہی ان کے دماغوں میں چپک جاتے ہیں لہذا ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ گہرا تجزیہ کر کے کوئی رائے قائم کرے یہ تو ہوئی ایک معذوری کی کیفیت اور ایک ہے بددیانتی کی کیفیت کہ جو لوگ مذہب کے نارے کی بنیاد پر یہاں سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں وہ جان پوچھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور توڑ بروڑ کر اپنے جو واقعات ہیں انہیں پیش کر رہے ہیں اب برملا کہتے ہیں ہم نے کبھی تحریک پاکستان کی مخالفت نہیں کی جھوٹ ہے سری جھوٹ ہے کھلا جھوٹ ہے لیکن ایسے جھڑلے کے ساتھ بولا گیا ہے یعنی بالکل جو ہٹلر کے جو گویبلز وغیرہ کا جو شمار ہوتا ہے کہ ان کا تو اصول یہ تھا کہ جھوٹ بولو اور اتنی تقرار کے ساتھ بولو اور اتنے ازعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بولو کہ لوگ خود بخود کسی نہ کسی درجے میں تو اس کو سچ ماننے پر مجبور ہوئی جائیں گے پرنہ یہ کہ مخالفت کی ڈٹ کر کی اس کے اوپر فتوے لگائے اسے غیر اسلامی قرار دیا سب کچھ کیا تو وہ کس لیے کہ اب چونکہ اسلام کا نعرہ لگانا ہے یہاں پہ اسلام کا نعرہ اگر آپ پاکستان کی مخالفت کریں قائد آدم کے اوپر اب تنقید کر کے دیکھئے پھر کیا حشر ہوگا آپ کا لہٰذا وہ تنقیدیں جو تھی جو کی تھی اس وقت ان سب کو بند کر کے رہ دیا ہے اب کتنے لوگ ہیں کہ جو سن اٹالیس سن تالیس کے ترجمان ان قرآن کے فائل نکال کر دیکھیں گے کہ کیا اداریہ لکھے تھے مورنہ موضوعی نے اور قیادت عزمہ کو پاکستان کی تحریک مسلم بھی کی قیادت عزمہ کو کس کس طریقے سے مطرون کیا تھا اور کیسی کیسی سیریس چارڈ شیٹ ان کے خلاف لگائی تھی تو یہ ہے کہ درحقیقت دو چیزیں ہیں واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعوری نہیں ہوتا یا ان معدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملکی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں باقی جو شخص بھی غیر جانم داری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریہ کی صداقت سے انکار کی جورت نہ کر سکے گا اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے میں نے کسی اور جگہ پر لکھا ہے کہ کبھی انسان ایک غلط بات کہتا ہے مسلحت کی وجہ سے کہ اس وقت حالات بدل گئے ہیں ہمیں دلائیے بات مسلحت آمیز اور کسی اس مسلحت کے لیے کوئی تھوڑا سا جھوٹ بولتے کوئی حق نہیں پھر بولتے 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 وہ واقع تر دھمجھنے لگتا کہ یہی صحیح ہے خود وہی شخص اس طریقے سے اس کی اپنی ذہنیت جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ سنسیرلی جھوٹ بولتا ہے پورے خلوص کے ساتھ اس کو سمجھتا کہ واقعی حقیقت یہی ہے واقعی جو ان کے عام کارکن ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو تو وہ تو یقینا سنسیرلی ہی جھوٹ بول رہے ہوتا ہے اس کو جھوٹ نہیں کہنا چاہئے غلط بیانی کر رہے ہوتا ہے لیکن وہ غلط بیانی ان کی جو ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ ہوتی اس لیے کہ انہوں نے کہاں تحقیق کی ہے کہاں جا کر ان چیزوں کو جو ہے تاریخ کے اور آراخ میں سے کھوڑ کر نکالا ہے اور کوئی رائے قائم کی ہے تو یہ مختلف فنومنہ ہے جو پیدا ہوئے اب یہاں سے اصلیت ان سمجھ یہ تمہید ہی تھی اس مضمون کی اصل مضمون اب شروع ہو رہا اللہ تعالی حکیم اور علیم ہے اور اپنی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے تاہم بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ برے صغیر کے مسلمانوں کی بھی بدقسمتی تھی اور شاید خود اسلام کی بھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو ابتدا ہی سے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جن کے نتیجے میں یہ روز بروز مذہب سے دور ہوتی چلی گئی یہ ہے اہم شئے اسی کی افشرح آگے آئے گی اصل میں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو پی بپے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جس کے نتیجے میں یہ دن بدن روز بروز مذہب سے دور ہوتی چلی گئی یہ ابھی صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو صرف ذہن میں رکھئے کہ یہ چیز جو ہے مینڈ ڈسکشن کا یہ موضوع بنے گی اب اس کی سبسٹینسیشن ہے اس کے لیے شواہد حالات جو ہے ان کی اب تفصیل آئے گی پہلی بات یہ ہے کہ واضح رہے کہ برے صغیر میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داری مسلمان تھے یعنی انگریز کی آمد کے بعد انگریز کے خلاف ریزسٹنس مومنٹ جو ہے ظاہر بات ہے اس کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہندووں کی طرف سے نہیں ہوا بعد میں تو انڈین نیشنل کاغنس آ کر چھا گئی نا وفق کے اوپر لیکن شروع میں جو ریاکشن ہوا وہ تو مسلمانوں کی طرف سے ہوا استخلاص کے معنی ہے جیسے کہتے ہیں گلو خلاصی کرا لینا آزادی استخلاص باب استفعال ہے اپنے آپ کو آزاد کرا لینا تو استخلاص وطن کے اولین داری مسلمان تھے تحریک شہیدین جہاں احیاء اسلام کی ایک ہماگی تحریک اور منظم کوشش تھی وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے مقاصد میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا طرح امتیاز ہے اب یہ الفاظ سمجھ میں آرہے ہیں قرن اول اسلام ایمان جہاد تلوار اب وہ ساری چیزیں جو ہے قرن اول کا طرح امتیاز کیا تھا یہ تمام چیزیں یوں سمجھ یہ تیرہ سو برس کے بعد پھر دوبارہ مرتقز ہو کر آگئی تھی تحریک شہیدین کے اور وہ صرف ایک مذہبی تحریک نہیں تھی استخلاص وطن اس کے مقاصد میں شامل تھا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خودنوش سوانے حیات میں خطوط شائع کیے ہیں سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ ہندو راجوں مہاراجوں کے نام اور یہ کہ ان کی سکیم یہ تھی وہ تو اللہ کی مرضی جیسے کہ میں نے کہا اللہ حکیم اور علیم ہے اپنی مسلحتیں وہی جانتا ہے ملنہ سکیم تو اتنی یوں سمجھ یہ کہ اس کے اندر کسی اعتبار سے آپ خامی کا کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتے صحیح جگہ کا انتخاب کیا سرحد سے جہاد شروع کریں گے جہاں سے کہ افغانستان اور ترکستان اور یہ وہاں سے مسلمانوں کو مدد مل سکتی ہے بلکہ دار الخلافہ سے ترکی سے تک سے مدد آ سکتی ہے پھر یہ کہ ہم پہلے سکھوں کا جو مظالم ہیں شدید ترین ان کا خاتمہ کریں گے پھر ادھر سے بڑھتے ہوئے انگریزوں کو اٹھا کر خلیج بنگال جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے بنگال سے وہاں سے انہیں دوبارہ اٹھا کر پھینک دیں گے خلیج کے اندر اب یہ سکیم بلکہ صحیح تھی کتنا لمبا لانگ مارچ کیا ہے انہوں نے یہاں جانے کے لئے اب آپ اندازہ کیجئے لکھنو سے بھی آگے چالیس میل ہے وہ رائے بریلی جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے اپنا سفر چالیس پہنٹالیس میل آگے ہیں وہاں سے آنے کا راستہ تو بہترین یہی تھا میدان یو پی کے میدان پنجاب کے سرد پہنچ جائی لیکن پنجاب کے اندر تو تھی سکیوں کی حکومت کیسے جائیں گے لہٰذا کتنا اس کا لمبا راستہ ہے کہ یو پی سے سی پی کے کچھ حصوں کو کروس کرتے ہوئے راج پتانے میں داخل ہوئے راج پتانے کا بدترین ڈیزرٹ کروس کیا ہے اور پھر یہ عمر کوٹ کے راستے سندھ میں داخل ہوئے اور سندھ میں پھر یہ سارا ریکزار سندھ اور یہ لوگ جو تھے تالپور جو حکمران تھے حیدر آباد میں وہ تو شدید انہوں نے جو ہے یعنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا انہیں خطرہ یہ تھا کہ ہمارے اوپر ہی قمضہ نہ کر لیں اسی کو بیس بنانے کے لیے نہ بیٹھ جائے کہ یہاں سے جات شروع کریں گے تو انہوں نے کچھ نظرانیں وغیرہ تو بھیج دیا لیکن وہاں پہ مقیم ہونے کا قیام کی اجازت نہیں لی انہوں نے قیام کی اجازت اگر دی ہے تو یہ پیر پگاڑا کے یہ پانچویں پشت میں جو تھے وہ انہوں نے ان پیر صاحب پیر پگاڑا نے جن کی پانچویں پشت میں اب یہ ہیں انہوں نے اپنے ہائیں نے رکھا بھی ہے اور مہمان نوادی بھی کی ہے رانی پر کے جو پیر ہیں انہوں نے بھی مدد بھی کی ہے اور مہمان نوادی بھی کی ہے پھر وہاں سے پیر جو گوٹ سے ہو کر یہ یہ شکار پور کے راستے پھر یہ پورا درائے بولان کروس کیا ہے پھر یہ افغانستان گئے ہیں پھر افغانستان سے ہو کر یہ جو باجوڑ وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر سے داخل ہوئے کیونکہ پشاور کے اندر بھی یوں سمجھئے جو حکومت تھی کہنے کو مسلمان امیر تھے وہاں بیٹھے ہوئے جو لیکن یہ کہ در حقیقت وہ سکھوں کے زیر اثر تھے انہوں نے غداریہ بھی کی یہ بات مروایا انہوں نے یہ اثر ہوئے تو جو والی پشاور تھا اسی نے تو زہر دیا تھا شہدو کی جو جنگ ہوئی ہے اس موقع کے اوپر غداری بھی کیا اگر وقت اور زہر دیا دلوایا حضرت سید احمد بریوی احمد اللہ نے یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی عجیب داستان ہے جس کا اپنے سے ہر شخص کو متعلق کرنا چاہیے یہ ہماری کل ڈیڑھ سو برس پرانی تاریخ ہے کوئی زیادہ لمبی نہیں لیکن کتنے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں ہونک سے بیٹھے ہوئے جو معلوم ہوا جیسے کہ پتہ نہیں میں کوئی دو ہزار سال پرانی کسی تاریخ کا تذکرہ کر رہا ہوں یا کوئی عزمنہ قدیمہ قبل تاریخ دور کا معاملہ ہے کل ڈیڑھ سو برس کے تاریخ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل ذہنا یعنی منقطع ہیں کسی کو معلوم ہے کچھ نہیں کہ کیا ہوا ماؤز تنگ کا لانگ مارچ سب کو معلوم ہے لیکن یہ لانگ مارچ کتنے مسلمان ہوئے جنہیں معلوم ہو کہ کونسا لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے بہرحال اس وقت جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب کل مضمون کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے وہ جو حضرت مجدد شیخ محدث پھر امام الہنشاء ولیاللہ دہلوی وہ علمی احیاء کا جو کام ہو گیا تھا اب اس کی عملی ظہور کی جو صورت سامنے آئی وہ تحریک شہیدین جس میں سید احمد بریلوی رحمت اللہ عنہ یہ بھی اسی خانوادے سے تربیت پائے ہوئے آدمی تھے خود بھی لیکن ان کے دست راست تھے شاہ ولیاللہ کے پوتے شاہ اسمائل شہید یہ تحریک جو ہے برن وقت سیاسی بھی تھی دینی بھی تھی روحانی بھی تھی گویا کہ وہ جو تین تسلیس والی بات جو تھی کہ وہ ہماری خلافت اسلامی کی توہیدی شان جو ہے وہ بٹھ کر تسلیس کی شکل اختیار کر گئی تھی اس نے پھر توہیدی صورت اختیار کی ہے اس تحریک کے اندر تو پھر نوٹ کر لیجئے واضح رہے کہ برنے صغیر میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے تحریک شہیدین جہاں احیاء اسلام کی ایک ہماغیر تحریک اور منظم کوشش تھی وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے وقاصد میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا طرح امتیاز ہے حادثہ بالاکورٹ اٹھارہ سو اکتیس اور اس میں مزید ایڈ کر لیجئے چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس کو یہ بالاکورٹ کا حادثہ پیش آیا ہے جمعہ کا دن تھا حادثہ بالاکورٹ کے بعد بھی تقریباً ربع صدی تک آزادی وطن کی کوششوں میں اسی تحریک شہیدین کے باقیات و سالحات کی جلوہ آرائی نظر آتی ہے اور اسی کے متعلقین و متاثرین کہیں جیلوں میں تشدد اور بہیمیت کے شکار بنتے اور کہیں پھانسی کے تختوں کو زیرت مخشتے نظر آتے اس پورے عرصے میں آزادی وطن کی جد و جہد میں کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے ہندووں کے لیے انگریز کی غلامی ایسی نئی اور ننوکی بات نہ تھی ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا وہ تو پہلے بھی محکوم تھے اب بھی محکوم پہلے مسلموں کے محکوم تھے اب وہ انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو کیا فرق ہے بلکہ جو پرانا حاکم ہوتا ہے اس کے خلاف تو شکایتیں بہت سی جمع ہو گئی ہوتی ہیں پائل اپ ہو گئی ہوتی ہیں شکوے شکایتیں نیا حاکم تو ابھی نیا نیا آیا ہے اس کے خلاف تو ابھی کوئی اور شکایت تو ابھی نہیں ہے اضافی شکایت ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا جبکہ مسلمان حال ہی میں مسند حکومت سے اتر کر غلامی کے زنجیروں میں جکڑے گئے تھے لہذا یہ بلکل فطری بات تھی کہ آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں بارنے کی ابتدابی انہی کی طرف سے ہوتی اٹھارہ سو ستاون میں اب آ جائیے اٹھارہ سو ستاون کے مارکہ آزادی یہ وطن میں پہلی بار ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم سب شانہ بشانہ اور دوش بدوش غیر ملکی استبداد کے خلاف نظر آتے ہیں خلاف نبردازمہ نظر آتے ہیں اس جنگ آزادی کی اس اہم خصوصیت کے علاوہ کہ اس میں ہندو اور مسلمان یقصہ طور پر شریک ہوئے اس کی دوسری اور اہم تر خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مسلمانوں کے سیاسی اور عسکری زعماء کے ساتھ ساتھ بلکہ بعض مقامات پر ان سے بھی بڑھ کر دینی اور مذہبی پیشواہوں نے حصہ لیا مسلمانوں میں نواب تھے یا اور اس طرح کے لوگ تھے سیاسی عسکری زعماء تھے لیکن اس کے ساتھ علماء نے بھی بعض جگہوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شاملی کا جہاد یہ وہی علاقہ دعابہ یوپی کا جہاں پہ یہ جو عقابل دیوبند ہے ان کے اسلاف نے باقاعدہ جنگ لڑی ہے اور اس کے اندر حافظ زامن شہید جو ہے وہ ان کے ہاں کے بڑے یعنی یوں سمجھئے ہیروز میں سے ہیں باقی حضرات جو ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے اپنے پڑھ دادا کی بھی جائدات جو ہے ضبط ہوئی ہے اسی وقت ان کا براہ راست جنگ میں حصہ لینا تو ثابت نہیں ہے لیکن تعاون تھا اور سب سے بڑا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک انگریز کسی نے کوئی جو سرکاری ملازم تھا یا کوئی دیشی وغیرہ کوئی ہوگا جس نے کہ پناہ طلب کی تھی وہ تھا بھی اس وقت زخمی تو انہوں نے چاہا تھا چونکہ پکی حویلی والے وہ مشہور تھے ہمارے پڑھ دادا تو یہ کہ یہ مجھے اپنے ہن چھپا سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اس پر وہ کہیں اپنے خون سے کہیں کچھ لکھ گیا ہے دیوار کے اوپر اس کے نتیجے میں بعد میں جب وہ فروہ ہوا ہے سارا معاملہ تو اب جو تحقیقات ہوئی اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو پھر یہ ہے کہ ان پر بھی وہ عطاب ہوا اور سب کچھ ان کا ضبط کر لیا گیا اسی کے نتیجے میں پھر ہماری نقل مکانی ہوئی تھی یو پی سے اور علماء کرام نے بھی سیف بدست اور سربکف ہو کر جان کی بازی لگائی جیسے حاجی املاد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقاء اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ مغیرہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے بارے میں کنٹروورسی ہے دیوبندی حضرات ماننے کو تیاد نہیں ہے کہ انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا ہے وہ تو کنٹروورسی پھر شروع ہو جاتی ہے تو پھر لیکن صحیح تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا اصل میں یہ نام جو ہے بعض ذرات کے لئے نیا ہوگا یہ جو ہمارا اس وقت کا دیوبندی بریلوی جھگڑا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ تک تو اختلاف والی بات ہی کوئی نہیں ہے البتہ یہ کہ اس کے بعد شاہ اسمائل شہید اس جہاد میں شرکت سے پہلے جبکہ وہ شریک ہوئے ہیں سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس سے پہلے ان کی حیثیت ایک متقلم ایک عالم ایک مبلغ ایک مسلح کی تھی تو مشرکانہ اوہام کے خلاف بھی وہ بہت زیادہ زوردار واس کہا کرتے تھے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں جو تھی اس میں ایک علمی مسئلے پر سب سے پہلے مناظرہ ہوا ہے یہ خیر آباد کا سکول آف تھوٹ ہے غرانہ فضل حق خیر آبادی ان کے اور ان کے درمیان اور حیرت ہوتی ہے اب تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے وہ یاد آ جاتا جو چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ جس وقت کے ترک افواج قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے پڑی تھی اس وقت قسطنطنیہ کے سب سے بڑے وہ جو اس کا گرجہ تھا آیاسوفیہ اس میں وہ جو اس وقت کے ان کے محلوی تھے علمات تھے احبار تھے وہ بہت بڑا مناظرہ کر رہے تھے اور مناظرہ کنی ایشیوز پر تھا ایشیوز نوٹ کیجئے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے نمبر ایک نمبر دو کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی کیا حضرت مریم کماری رہ گئی کیا انہیں اب بھی کماری کہنا جائز ہوگا صحیح ہوگا جبکہ ولادت ہوئی اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ عشاء جو ایک آخری سپر تھا جو حضرت عیسیٰ نے اپنے ہوارین کے ساتھ رات کو کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد ہی جیسے کہ بہرالحالات ہمیں بتائے جاتے ہیں پھر اسی شب میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور برنباس کے قول کے مطابق اسی شب میں حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا ایک باغ کے اندر یہ پناہ گزین تھے چھپے ہوئے تھے اس لیے کہ فوجی تلاش کرتے پھر رہے تھے وہ یہودیوں کی عجالت سے ان کے قتل کا فتوہ تھا تو یہ تو گویا کہ اس وقت ایک اشتہاری مجرم تھے اشتہاری ملزم تھے تو چھپے ہوئے تھے ایک باغ میں اپنے ہوارین کے ساتھ بارہ ہوارین اور یہ وہاں رات کو آخری کھانا کھایا ہے وہ لاس سپر کہلاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تم بھی دعا کرو مناجات کرو اور خود ایک کمرے کے اندر جیسے ہوتا ہے باغوں کے اندر کوئی کوشڑی بھی بنی بھی ہوگی جہاں کوئی فرپے اور روپے پڑے ہوں گے کوئی اور ایسا سابان تو اس کے اندر جا کر انہوں نے بھی عبادت شروع کر دی دعا تھوڑے دیر کے بعد بارہ آئے تو دیکھا سب سوئے پڑے ہوارین تو اظہار ناراضگی کیا پھر جگایا پھر اٹھو اللہ کو یاد کرو یہ رات بہت اہم رات ہے تو اس کے بعد پھر اندر چلے گئے ایک ان میں سے بارہ میں سے کھسک گیا اس نے جا کے مخبری کی فر تھرٹی پیسیز آف گولڈ تیس اشرفیاں لے کر غداری کی اور اس نے وہاں سے اب وہ آرہے ہیں لال ٹینے لیے ہوئے فوجی گرفتار کرنے کے لیے اس وقت ہے یہ مسئلہ جو ہوا ہے برنباس جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے اندر داخل ہوا کہ میں جاؤں گا تم یہاں ٹھہرو تھوڑی دیر کے بعد تم اندر آنا تو جس کو میں کہوں استاد اس کو پکڑ لینا وہی ہے مسیح وہ اندر آیا کمرے میں داخل ہوا اللہ نے اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی اور حضرت مسیح کو اسی وقت چھت پٹی اور چار فرشتے نازل ہوئے اور انہیں اٹھا کے وہ لے گئے اب یہ ہے تھوڑی دیر کے بعد ان باہر والوں کے بھی آنکھ کھلی یہ باہر نکلا تو لوگوں نے کہا اسی اس وقت وہ دروازے سے داخل ہو گئے وہ فوجی بھی پکڑ لیا انہوں نے ابھی چیختا رہا یا میں وہ نہیں ہوا اب تو چیخو جو بھی کرو تو بہرحال برنباس کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص صوری چڑھا ہے تو بہرحال وہ جو لاس سپر تھا اس میں اب مسئلہ تیسرا یہ تھا کہ جو روٹی کھائی تھی وہ خمیری تھی کہ فطیری تھی جب تک یہ فیصلہ نہ ہو تو دین کا تو کوئی مسئلہ آگے چلی نہیں سکتا بلکل یہی مجھے واقعہ یاد آجاتا ہے کہ شاہ اسماعی شہید اور بورانہ فضلہ خیر آبادی کے ماہ بین بھی مسئلوں پر جس پر کہ مناظرہ ہوا زوردار وہ مثلاً ایک تو یہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا اگر نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ علا کل شہین قدیر نہیں ایک کام کری نہیں سکتا تو پھر ہر شہر پر قادر کا ہوا ایک یہ کہ خود اللہ بھی محمد کا نظیر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے پر قابیر ہے کہ نہیں اگر پیدا کرنے پر قابیر ہے تو جو یونیک شان ہے حضور کی وہ ختم ہو گئی پھر امتناعی نظیر اس کو کہتے ہیں حضور کی تو نظیر ناممکن ہے محال ہے مطلق اب یہ مسئلے تھے تیسرا مجھے یاد نہیں کیا تھا یہاں بھی تین ہی مسئلے تھے وہاں بھی تین ہی تھے یہاں سے پھر جھگڑے شروع ہوئے ہیں وہ سارے اور پھر اس کے بعد مولانا تھانوی اور احمد رضا خان بریلوی ان کے دور میں آ کر اس میں وہ اور تلخی پیدا ہوئی اس سے سارا جھگڑا ہے یہ بریلوی دیوبندی ورنہ دونوں حنفی ہیں دونوں کی کتابیں مشترک ہیں وہی فتاوہ عالمگیری اور وہی جو ثابت جتنی کتابیں ہیں وہ سب ان کے فقہ کی بنیاد ہیں وہی الفقہ الاکبر جو ہے ان کے اعتقادات وغیرہ کے زمن میں تو سب شئے مشترک ہیں مسئلے یہ بہرحال تو یہ فضلح خیر آبادی ہیں رحمت اللہ علیہ یہ بھی نوٹ کر لیں اچھا ہے یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بہت بڑے منطقی بہت بڑے فلسفی تھے وعدت الوجود کے بہت بڑے قائل اور شارع ان کے پھر بیٹے تھے مولانا عبداللہ خیر آبادی وہ ان کے جانشین تھے علمی ان کے جانشین تھے مولانا سید برکات احمد ٹونکی ٹونک کے اندر ان کے شاگرد رشید تھے مولانا مہین الدین اجمیری جن کا ذکر مولانا ابول کلام آزاد کی معاملے کے اندر آیا ہے ان کے بھتیجے وہ حکیم نصیر الدین صاحب جو ابھی کراچی میں ہیں جن سے مجھے وہ واقعی کی تحقیق ہوئی اور مولانا مہین الدین اجمیری کے شاگرد رشید تھے مولانا منتقب الحق صاحب قادری کہ جو میرے بھی استاد ہیں کہ میں نے ان سے تلمز جو ہے کیا ہے جب میں امہ اسلامی آیا ہے تشریف لائے تھے اب آگے چلیے ایک بات اور نوٹ کرنے اسی کے حوالے سے کہ مولانا ابول کلام آزاد کے بارے میں میں نے یہ بات کہی تھی حضر آباد دکر میں آج سے چار پانچ سال قبل میرا پہلا دورہ تھا اور تقریر تھی وہاں ابول کلام آزاد انسٹیچیوٹ میں وہاں میں نے وہ بات کہی تھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علمی ہوگا میں لکھ چکا ہوں ان واقعات کو کہ میں نے یہ تجزیہ کیا کہ مولانا ابول کلام آزاد کے زندگی کے دو دور ہیں ایک ہے انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک یہ دور مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا اس میں اسلام کی بنیاد پر ایک احیائی تحریک قرآن اور جہاد کی بنیاد پر وہ سارا جو معاملہ ہے وہ مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا اور پھر انیس سو بیس کے بعد سے یہ دور ہے مانوی تسلسل اٹھارہ سو ستاون کا اٹھارہ سو ستاون میں ہندو مسلم دونوں نے مل کر انگریز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ اس سے پہلے تحریک شہیدین خالص مسلمانوں کی ایک تحریک تھی احیائے اسلام بھی اس میں تھا اور استخلاص وطن بھی شامل تھا تو یہ نوعیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے اندر تو در حقیقت مولانا بلکلام آزاد کی زندگی کے یہ جو آٹھ سال ہے سن بارہ سے سن بیس تک وہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ تو مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا اور بات کا جو ہے وہ ہے یہ آزادی ہے جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون کا تسلسل تو ایک صاحب جو وہاں اسی وقت ریٹائر ہوئے تھے ایڈ آف دی پارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس آف عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا تھا کہ میں حران ہوں کہ میں نے نمالوم کتنوں لوگوں کو پی اچ ڈی کرا دیا ہے ابوالکلام کے موضوع پر لیکن اتنا کلیر کانسٹ میرے سامنے بھی موجود نہیں تھا آئے تو بات کھل گئی کہ یہ دو دور جو ہیں ابوالکلام کی زندگی کے ان کا واقعہ پچھلی صدی کی ان دو تحریکوں کے ساتھ جوڑ ملتا ہے اور یہی وجہ ہمیشہ جب میں کہتا ہوں کہ مجھے دلچسپی ہے تو وہ انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک والے ابوالکلام سے اس لیے کہ وہ تسلسل ہے تحریک شہیدین کا اٹھارہ سو ستاون کے بعد تاریخ ایک بالکل نیا موڑ بڑ گئی اور کمپنی بہادر کی حکومت کے اختتام اور براہ راست تاج برطانیہ کے زیر انسلام آ جانے کے بعد ہندوستان میں حالات نے ایک بالکل دوسرا رخ اختیار کر لیا چنانچہ ایک طرف انگریزی استعمال نے اپنے پجے جسد ہند پر مضبوطی سے گاڑ لیے اور اس کا سیاسی و عسکری تسلط مستحقم ہو گیا نتیجتا ہندوستانی روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دستو پا ہوتے چلے گئے اب تو ہتھیار بھی لائسنس کے ساتھ رکھا جا سکتا تھا نا جس کا ریکارڈ ہے کہ کہاں لائسنس ہے ایک بندوق ہے تو چونکہ حکومت اسٹیبلش ہو گئی انگریز کی تو اب وہ جو یہاں کہ ہندوستانی ہندو ہوں چاہے مسلمان روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دستو پا ہوتے چلے گئے اور آزادی کے لیے بھی خالص غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جد و جہود کا آغاز ہوا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس سے پہلے آزادی کے لیے تلوار کا یا ہتھیار کا استعمال تھا اب اٹھارال ستاون کے بعد وہ ہتھیار جو ہے وہ اپسولیٹ ہو گیا غیر مؤثر اذکار رفتہ اب تو ظاہر بات ہے کہ سیاسی آئینی دستوری جد و جہود عوامی جد و جہود غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جد و جہود کا آغاز ہوا اور اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا جب بات آئے گی آئینی اور دستوری تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو تعداد کا مسئلہ ہے تعداد کن کی زیادہ ہے گوٹ کن کے زیادہ ہے مسلمان تو اقلیت میں ہیں اس وقت بھی اگر مسئلہ ہوتا تلوار کا اور عسکری تو مسلمان بھاری تھا ہندو کی اکثریت پر لیکن اب تو نوعیت بدل گئی اس انٹرننگ پوائنٹس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا ایک نتیجہ تو یہ ہوا دوسرا کیا ہے دوسری طرف خود انگریز نے تلوار کے بجائے قلم سے حکومت شروع کی یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں اور ہندوستانیوں کو ان کو اپنے ماضی سے منقطع اپنے عقائد و افکار و نظریات سے دست بردار اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فرون سے بیگانہ کر کے ایک نئے ہندوستان کی داغ بیل دالنا شروع کی یہ وہ ثقافتی انقلاب ہے جس کا ذکر جو ہے نشت ثانیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے عسکری طور پر یہ اقوام آئیں اور اس کے بعد ثقافتی ان کی تہذیب ان کے علوم ان کی زبان ان کے جو بھی آداب ہیں معاشرت کے ابوانے شروع ہوئے غیر ملکی حکمرانوں کے اس ثقافتی انقلاب کا استقبال ہندو اور مسلمانوں کے جانب سے مختلف طرز پر ہوا ہندو اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت دور نکل آئے تھے ہزار برس تو مسلمانوں کے غلام رہے تھے فارسی پڑھتے رہے تھے تو وہ اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت منقطع تھے بہت دور اور ان کا اپنے علوم و فنون اور اپنے تہذیب و تمدن سے کوئی گہرا رشتہ باقی نہ رہا تھا لہذا انہوں نے تقریباً یکسو اور متحد ہو کر نئے رجحانات کو خوشحاب دید کہا اس کے برعکس مسلمانوں کو ابھی اپنا شاندار ماضی پوری تابناکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا اور ان کے عقائدوں اور علوم و فنون ابھی ان کے قلوب و ازہان میں گہری جڑے رکھتے تھے لہذا ان کے ہاں ایک انتشار برپا ہو گیا مسلمانہ نے ہند کے ان طبقوں میں جو دین و مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے بدلتی ہوئی ہوا کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور وہ زندگی کی شاہراہوں سے ہٹ کر گوشوں اور کونوں میں قال اللہ تعالیٰ اور قال الرسول کے درس و تدریس میں منہمک ہو گئے جبکہ ہندوستان کی مسلمان قوم کا سواد عظم چلو تو مدھر کو ہوا ہو جدر کی کے نظریے کو اپنا کر نئے حالات کے مطابق بدلتا چلا گیا اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں یہ ہے اصل میں پہلا حادثہ یہاں ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ قومی جد و جہود میں تمام طبقات جڑے ہوئے ہوتے تو ان کی نیشنل سٹرنگٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی لیکن یہاں ایک دیویجن ہو گیا جن لوگوں کا رشتہ دین و مذہب کے ساتھ زیادہ گہرا تھا انہوں نے تو غوربش اختیار کی جس کے لیے سب سے بڑی علامت ہیں جو دیوبند کے اسلاف ہیں مدرب ہیں جنہوں نے داروں علوم دیوبند کی تاسیز کی وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہاں کہ نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزی علوم پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ انگریزوں کے آداب اپنائیں گے نہ ان کا لباس پہنیں گے قطعاً ترک موالات ہر طرح سے نون کوپریشن ٹوٹل نون کوپریشن لیکن دوسرا نظریہ وہ تھا جس کا برکز علی گر بنہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے اب جو حقیقت سامنے آگئی ہے آنکھیں بند کر لے کبوتر تو بلی ختم تو نہیں ہو جاتی بلی موجود رہتی ہے we have to face the facts اور اب اگر ہم نے یہ شکل اختیار کی تو ایک طرف تو ہندو آگے نکلا جا رہا ہے وہ تو تیزی کے ساتھ بڑھ جائے گا اور آپ رہ جائیں گے یا بہشتی رہ جائے گا مسلمان یا شاید قصاب رہ جائے جو گوشت کٹ کٹ کے کھلا سکے باقی ہے تمہارے آنکھوں رہ جائے گا یا یہ کہ جو جن کو یہ کہا جاتا ہے بار برداری کرنے والے جو ہیں سامان اٹھا کر لے جانے والے یہ رہ جائیں گے پلے دار تو یہ سید کا سکول اف تھاٹ تھا تو اب منقسم ہو گئی نا ان کا راستہالک تو ان کا راستہالک تو قومی اعتبار سے اب اس وقت ہم بحث جو کر رہے ہیں قومی اور سیاسی اعتبار سے کر رہے ہیں دینی اور علمی اعتبار سے بحث نشت سانیہ میں ہے یہاں ہے قومی اور سیاسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تقسیم نقصان دے ہوئی بحثیت مجموعی ملت اسلامیہ ہندیہ ہندوستان کی مسلمان قوم جو تھی اس کے لیے یہ چیز اس کے زوف اور کمزوری کا سبب بن گئی کہ اس کے بہترین اناثر جو ہیں وہ قومی جد و جوت سے کٹ گئے اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں اور مجموعی طور پر ہندوستان کی مسلمان قوم کی قوت و طاقت کو زوف پہنچا اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی طبقے اور قومی قیادت میں بہت پیدا ہو گیا جو بعد میں مسلسل بڑھتا چلا گیا اور اسے بجا طور پر دور جدید میں اسلامیان ہند کی قومی تحریک کی بدقسمتیوں کا سر آغاز کہا جا سکتا ہے نجال دین علیدہ اور قومی قائد دین علیدہ ساتھ ہی مندرجہ بالا دو اسباب کی بنا پر یعنی ایک اس وجہ سے کہ خالص آئینی جد و جہد میں اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور دوسرے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے مذہبی طبقات کے قوم کے سواد عاظم سے علیدہ ہونے کی بنا پر ان کی مجموعی قوت میں کمی پیدا ہو گئی تھی ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا ہم نے دو علیدہ علیدہ فیکٹس لیے تھے نا جیسے الجبرہ میں ہوا کرتا تھا ایک نتیجہ نکال کر نمبر ایک لکھ دیا پھر دوسرا تو نمبر دو پھر ان دونوں کو جوڑا تو پہلا نتیجہ کیا تھا کہ جب آئینی اور سیاسی اب راستہ کھلا رہ گیا عسکری راستہ بند ہو گیا تو اس میں عدد ہی اکثریت جن کی تھی ان کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا لاموحالہ دوسرے یہ کہ ہندو قوم نے نئے کلچر نئی تہذیب کو تقریبا یکسو ہو کر اختیار کیا مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی مذہبی طبقات کا راستہ وہ اور عام سوادعظم جو ہے وہ سیاسی قیادت کے تحت ادھر نتیجہ یہ ہوا دونوں کا جوڑیے تو وہ کیا ہوا کہ اب ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے غیر مسلموں کی حوصلہ افضائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری ہی نہیں باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا غیر ملکی حکمرانوں کا یہ نویہ بھی بلا وجہ نہ تھا اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ انگریز نے بھی مسلمانوں کو سپریس کرنا شروع کیا اور غیر مسلموں کو ہندووں کو اُبھارنا شروع کیا یہ اس کی پالیسی تھی اور بڑی اہم تھی پالیسی اس پالیسی کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلا جو ظہور ہوا ہے وہ ہوا بنگال میں اصل میں یوپی میں تو شکل یہ تھی کہ زمیدار مسلمان تھا کسان ہندو تھا بنگال میں صورت اقدم یہ بدل گئی کہ زمیداریاں بڑی بڑی ہندووں کے پاس اور مسلمان کاشتکار اور ہندو کو زمیدار کو پوری سپورٹ انگریز نے جنی شروع کی اسی لئے اصل تحریک مہا شروع ہوئی تھی فرائضی تحریک اور حاج شریعت اللہ کی تحریک وغیرہ وغیرہ تحریکیں جو ہیں تو در حقیقت جنگ آزادی جو ہے اور یہ شہیدین ہی کی تحریک کے در حقیقت یہ باقیات ہیں یہ وہاں پر چروع ہوئی اور بنگال کے تقسیم کا مسئلہ جیسا کہ پھر بعد میں سندھ کا یہ جو مسئلہ تھا بومبے سے علیدگی کا مسئلہ یہ پولٹیکل مسئلے ہیں ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے یہی فنومنن سندھ میں کیا ہے سندھ میں چونکہ حکومت لی تھی انگریز نے مسلمانوں سے جیسے بنگال میں لی تھی وہ تو سراج الدولہ کی حکومت تھی میر جعفر کی غداری تھی تو مسلمانوں سے حکومت چینی تھی سندھ میں بھی تالپوروں کی حکومت تھی مسلمانوں سے چینی تھی تو سندھ میں بھی انگریز کی خلاف شدید جذبات دشمنی کے تھے یہاں بھی انگریز نے جس طریقے سے کہ ہندو کو اٹھایا ہے سر پر چڑھایا ہے اور مسلمانوں پر مسلط کیا ہے اس لیے کہ یہی انصر تھا کہ جو ان کا فیتفل اور ان کا وفادار ان کا بہیخہ ان کا خیرخہ ہو سکتا تھا مسلمان تو غدار ان کی رکھتے نگا سے باغی یہ پیر پگاڑا کا جو سلسلہ تھا ان کے والد کا وہ آخری وقت تک یہ نائنکین فورٹیز تک بھی وہ بد امنی اور ڈاکو مشہور کیا جاتا تھا ان کو وہ کبھی کسی سٹیشن کو جلا دیتے تھے کہیں کسی اور طرح کا وہ حملہ کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے انگلے اس کی حکومت کو کبھی بھی ریکنسائل نہیں کیا اس کے ساتھ ذہنر قبول نہیں کیا تو یہ جو ہے فیکٹرز بڑے اہم ہیں اپنے اس وقت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے بھی اور یہی مدے ہے کہ انہی دونوں جگہوں سے تحریک مسلمان کو سپورٹ بھی قومی تحریک کا مرکز تو یہ یا بنگال تھا اور یا پھر اس پاکستان میں صرف سندھ تھا سندھ کی پرومنشل اسمبلی نے جو ہے قرارداد پاکستان کے حق میں مندور کی تھی باقی پنجاب میں یونسٹرو کی حکومت تھی سرحض میں کانگریس کی حکومت تھی آخری وقت تک ریفرنم نہ ہوتا تو تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت جو تھی وہ تو کانگریس کی تھی تو یہ جو فرق ہے اس کو نوٹ کیجئے اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی طرف سے غیر مسلموں کی حوصلہ افضائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری ہی نہیں بلکہ باقاعدہ حمد شکنی کی کوششوں سے ہوا غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا اولا انہیں خوب معلوم تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے اور اس تعدہ زخم خردہ قوم کی خاکستر میں ابھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی بھی وقت معمولی سی تحریک سے بھڑک سکتی ہیں ثانیاں اب یہ دوسرا فیکٹر اس سے بھی زیادہ بڑا ہے ثانیاں ہندو صرف ہندوستان میں تھے جبکہ ہندوستانی مسلمان اس عالمگیر اسلامی برادری کا جس تھے جو قرعہ ارزی کے بہت بڑے حصے پر ایک غالب اکثریت میں تھی اور ابھی تک اس کے قلوب فاصلوں کے بعد اور حالات و مسائل کے فرق کے باوجود کچھ ایک حصے احساسات و جذبات سے معمول اور ایک ہی نشے سے مخبور تھے حتیٰ کہ صفحہ ارزی کے بڑی ترین گوشوں میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کی تکالیف و مسائل پر ایسے تڑپ اٹھتے تھے جیسے خود انہی کے سینوں میں خنجر گھوم دیا گیا ہو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے بمبارڈمنٹ رو رہے ہیں یہ ٹریپولی بے اور رو رہا ہے یہاں کا مسلمان بیٹھا ہوا شبلی بھی رو رہا ہے اور مولانا فراہی بھی نالے جو ہیں وہ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں وہاں ہو رہا ہے سارا فساد تو لہذا انگریز کے لیے مسلمان جو ہے یہ بہت بڑا پروٹنشل دینجر تھا ہندو عمل تو ہندوستان میں باہر تو وہ ہندو کا سوال نہیں وہ باہر دیکھ نہیں سکتا باہر سے اسے تعاون نہیں مل سکتا باہر سے ہمارا جو تھا اسی کے اوپر تو قبضہ ہوا تھا ان کا مفادات وابستہ تھے مغربی اقوام کے وہاں سب مسلمان تھے اور ہندوستانی مسلمان کے اندر یہ جذبہ سب سے بڑھ کر تھا ملت اسلامی کا درد پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے چنانچہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر مغربی اس پیمار اس دور میں جو ستم ڈھا رہا تھا وہ اس کے کرب و علم کو بری طرح محسوس کر رہے تھے اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کے جذبات کو مزید انگیخ مل رہی تھے ہندوستان کا ہندو غیر ملکی حکمرانوں کی نگاہ میں کچھ زیادہ ہی بے ضرر اور مسکین تھا چنانچہ ایک طرف خود اس نے نئے حکمرانوں کے ساتھ توافق و تعاون میں مسلمانوں پر پیش قدمی کی اور دوسری طرف غیر ملکی حکمرانوں نے ان کی حوصلہ افضائی کی چنانچہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو قوم میں ایک عام بیداری کی لہر دوڑ گئی اور وہ بن حیصل قوم ایک نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں منہمک ہو گئی ہندووں میں اس قومی بیداری کے ساتھ ساتھ مسلمان دشمنی کے پرانے لیکن دبے ہوئے جذبات بھی ایک دم جاگ اٹھے بیداری جب ہوتی ہے تو پرانے سوئے ہوئے احساسات بھی جاگ سوزے عشق جاگ ایک نظم تھی جو حفیظ جالندری کہ مجھے وہ یاد آئی ہے تو پرانے دبے ہوئی چیزیں جو ہے ابری اب آزادی اور ایک سانس ملا سائی آف ریلیف لے کر ایک جو مدغوش تھا کوئی اٹھا تو اب اس کے احساسات پرانے جو ہے وہ اس کے تازہ ہوئے ان مسلوں نے ہم پر ہزار برس حکومت کی ہے ہمارے ساتھ یہ کیا ہمارے ساتھ وہ کیا اب وہ جذبہ جو ہے بیدار ہوا نتیجتا انگریزی استعمار کے سائے میں ہندو امپریالزم نے انگڑائیاں لینی شروع کی اور اس طرح ہندوستان میں ہندو مسلم کشمکش کے دور جدید کا آغاز ہو گیا یہ تمام فیکٹرز انٹر کنیکٹر ہیں اور در حقیقت ان کے یہی تو ہے کہ حالات جو گج ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں کیا ہے کیوں ہے پسمندر کیا ہے کس کے احساسات کیا تھے کیا عوامل تھے کیا اسباب تھے کیا وہ محرکات تھے جن کے تحت کے مختلف واقعات جو ہیں ظہور پذیر ہوئے یہ کشمکش ابتداہی سے بڑی شدید تھی اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً آٹھ سو سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا یہ ہند سے ہمارے ہاں مختلف کہے جاتے ہیں کبھی ہزار سال یہ اندرہ گانزی نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا وہ تاوزنڈ ایئرز تو یہ ہے کہ اگر آپ محمد ابن قاسم سے چلیں گے تو وہ ہزار سال سے بھی زیادہ ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ تو آئے تھے سات سو بارہ میں تو اٹھارہ سو ستاون تک لے کے جائیے تو وہ تو پھر گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو برس ہو گئے تقریباً لیکن یہ کہ اگر محمود غزنوی سے لے کر آئیں تو وہ بنتے ہیں کوئی آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو برس تقریباً ایک ہزار اسوی کے اس پاس وہ آئے تھے البتہ دلی کے تخت پر جو مسلمان رہے چاہے وہ آل پاور فل تھے اور چاہے وہ از لال قلاتہ پالم تو چاہے جو بھی ہے لیکن یہ کہ دلی کو سمبل مانا جائے ہندوستان کا تو پھر یہ ہے کہ وہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ ساڑھے چھ سو برس بنتے ہیں بارہ سو چھے سے اٹھارہ سو ستاون تک چھے سو اکی آون برس یہ کشمکش ابتداہی سے بڑی شدید تھی اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً آٹھ سو سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا مسلمان قوم کے سواد عاظم نے اس اُبھرتی ہوئی طاقت کے کچھوکوں اور چڑھتے ہوئے سیلاب کے ریلوں کو محسوس کرنا شروع کیا یہ سواد عاظم نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ آگے ایک تقابل آئے گا زندگی کے ہر میدان میں ہندووں نے منظم طریقے پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی اور ان کی نفرت ان کے نفرت بھرے تعصم کا مظاہرہ ہر سمت ہونے لگا یہی نہیں بلکہ ہندو امپریالیزم کا یہ افریت کچھ ایسے انداز اور جوش و خروش سے اٹھا کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہندوستان کی پوری مسلم قومیت کو نگل کر بلکل نیست و نابود کر دیں یہ حالات تھے جن میں ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کی تحریک نے قوت پکڑنی شروع کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کے بقا کی فکر دامن گیر ہوئی ابھی آزاد ملک وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا قومی تشخص کا بقا ہماری نیشنل آئیڈنٹیٹی تو قائم رہے ہم تو اس کے اندر جذب ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تہذیبی اعتبار سے تمدنی اعتبار سے زبان کے اعتبار سے یہ تو نگل لے گی یہ اکثریت اتنی بڑی اکثریت جس کو تقویت مل رہی ہے انگریزی حکومت کی طرف سے ہماری ویسے ہی قوتیں منقسم ہو گئی ہیں علماء نے روح دوسرا اختیار کر لیا ہے سماد عظم کے احساسات اور ہیں تو شدید جس کو کہتے ہیں تھریٹننگ کوسٹر تھا مسلمان کے لیے کہ بہت ہی شدید قطرہ لاہب ہے بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصا تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمرینے میں سخت غلطی کی اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد عظم کے احساسات کا صحیح اندادہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے یہ بہت سیریس چارج ہے میرا اس میں میں شدت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سبب میں نے لکھا ہے وہ ہے بات تھوڑی سی تلخ اس کے اسباب کچھ ظاہری ہیں اور ایک وہ ہے جو لوٹ میں لیکن پہلے اسباب سے پہلے اس کو سمجھ لیجے اس لیے کہ اس کے باوجود جو میں نے کہا ہے کہ جو تحریک شہیدین کے معنوی وارش تھے تحریک شہیدین کا سلسلہ وہ ریشمی روباروں کی تحریک تک چلا اور وہ حضرت شیخ الہند اس کے آخری آدمی مولانا ابو کلام آداد کے اس دور کو بھی اس کے ساتھ اٹیج کر رہا ہوں تو مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو بھی خلفاء اور جانشین تھے جن میں اہم ترین مولانا بدنی رحمت اللہ علیہ اور خود مولانا ابو کلام آداد ان کا جو ہے جو سیچویشن کی جو بھی ان کی اپنی ریڈنگ تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھی ہندووں کے حساسات کا اندازہ نہیں کر سکے اور عام مسلمان جو محسوس کر رہا تھا خطرہ اس کا بھی صحیح اندازہ نہیں کر سکے اگرچہ اس میں شیخ الہند کی ایک تقریر میں نے نقل کی ہے اپنی اس کتاب میں جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی اس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ابنائے وطن ان کا انداز جب وہ جلسوں میں آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے اور اندر خان بیشت کے ابواب میں وہ جو بھی کچھ صورت اس وقت کر رہے ہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید ہمارا یہ اتحاد نہ چل سکے کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں روایت بالمانہ وہ تقریر اس میں موجود ہے تو میں نے مالکہ کہ اگر حضرت شیخ الہند کی زندگی ابھی مزید وفا کر جاتی بیس برس اور تو یقیناً قائد آدم وہی ہوتے اس تحقیق اس لیے کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا ہندو کا ذہن کیا ہے ہندو کا مزاج کیا ہے حالانکہ اس وقت صورت جتنی تھی وہ آپ کے علمے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہ رہا ہو کر آئے ہیں تو بومبے میں پہلے زند جن لوگوں نے شرف باریابی حاصل کیا ہے ان میں مولانا عبدالباری سے اندادہ کر لیجی کیا اہمیت تھی اس شخصیت ایک صاحب نے مجھے کو یہ دو صفات یہاں رکھے ہیں کیپٹن عبدالکریم صاحب نے بھیجوائے ہیں حضر شیخ الہند کے بارے میں یہ ان کے پاس یہ انگریزی ایک دور میں یہ رہے تھے لندن میں کہیں بکنگم پیلس کے اندر ہی کہیں تھے کسی جو وہاں کے گارڈز وغیرہ ہوتے انہیں میں یہ بھی شامل تھے تو وہاں تہخانوں کے اندر انہیں بہت سی چیزیں مل گئی تھی پرانے سی آئی دی کے ریکارڈ یہ بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوتی بڑے قدیم ان میں سے کچھ چیزیں نکالی تھی ان کے پاس تو کہ اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال گرفتار کیا ہے عرب سے بلکہ گرفتار کیا شریف حسین والی مکہ نے پیش کیا انگریز کو تو آپ سوچئے کہ یہاں نہیں لائے ہندوستان میں یہاں بھی کسی جیل میں رکھ سکتے تھے لے کر کہاں گئے میڈیٹرینین مالٹا تو یہ جو تھا اب ان کے جانشین جو ہیں میں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا بہت قائل ہوں ان کے تقوی زہد اور مجاہدانہ کردار لیکن یہ کہ ان کے اس سیاسی فہم کا مجھے میں قطن قائل نہیں وہ بالکل نہیں سمجھ سکے کہ سیچویشن بدل رہی ہے وہ جیسا کہ انہوں نے خود نمی سوان حیات میں لکھا ہے کہ ہم تو مقلد ہیں صاف لکھا ہم تو مقلد ہیں یہ راستہ وہ ہے کہ جو سید احمد بریلوی کے خطوط سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی اختیار کیا تھا ہم انہی کے مقلد ہیں پھر کم سے کم یہ کہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آخری فیصلہ تو شیخ علی نے نہیں کیا تھا کہ ہندو وں سے علیدہ ہو کر ہمیں تحریک چلا نہیں لہذا گویا کہ وہ تقلید کا تسلسل برقرار ہے جاری ہے موجود ہے قائم ہے تو ہم تو اسی راستے پر چلیں گے لیکن یہ کہ سیاسی فہم کا تقادہ تو یہ ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کی بھی صحیح طور پر جو ہے انسان کو فہم اس کی سمجھ حاصل ہو اور اس کے مطابق وہ افضل نقش بدلے لیکن یہ کہ یہ ہوا نہیں یہ ہے وہ بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمان آنے ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصا تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے مانوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے روح کو سمجھنے میں سخت ملتی کی اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد عظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکار رہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا جیسے مرنہ مولان عبد کلام آزاد کے مارے میں لکھا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں راستہ اپنا موڑ گئے تھے بہرحال اس میں سے کچھ گمان جو ہیں وہ تو سامنے آتے ہیں لیکن حقیقی تو اللہ ہی کی علم ہے اور مشرق مستع کے مسلمانوں پر ان کے بے پناہ مظالم سے پیدا ہوئی تھے شدید دشمنی اندیس ہے اب یہ شدید دشمنی جہاں ہو جاتی ہے تو وہی بات کہ جیسے شدید محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے شدید دشمنی بھی اندھا کر دیتی پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر مرحلے پر ہر موقع پر جس کو آپ کہتے ہے cool mindedly اس کا فیصلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جذبات کے اندھا تو ایک تو یہ ہو سکتا رہا ہے یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر تھی زندقہ الہاد چلا آرہا تھا ہم تو سمجھے تھے کہ لائے یہ فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ الہاد آرہا ہے زندقہ آرہا ہے اور اباہیت آرہی ہے دین سے دوری آرہی ہے انگریز لایا ہے یہ سب کچھ تو انگریز کی دشمن اس وجہ سے بھی اور پورے مشرق مستہ پر جو ظلم کے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے پہلی جنگ عظیم میں جو کچھ کیا گیا ہے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا اور ترکوں کی پیٹ میں خنجر ان کے ذریعے سے گھنپوایا اور پھر ان کے حصے بخرے کی سب کچھ سامنے تھا تو یہ ان کے خلوص کا مظر ہے کہ ان میں شدید دشمنی تھی انگریز کے خلاف لیکن اس شدت بغض و عداوت کی وجہ سے وہ بہت سے حقائق جو ہیں ان کو صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھ نہیں پائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب ان حضرات کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہو جس کے بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز سے نبٹ لینے کے بعد ابنائے وطن کے مقابلے میں اپنے دین اور اپنے تہذیب اور تمدن اور فیل جملہ اپنے قومی تشخص کا تحفظ کچھ مشکل نہ ہوگا یہ بھی ایک احساس ہو سکتا ہے خود اعتمادی کہ ہندو سے ہم نہیں ڈرے ہندو پر تو ہم نے حکومت کی ہے ہندو تو ڈرتے ڈرتے میں نے اس کا ایک نیگیٹیف سائیڈ بھی نیچے لکھا ہے وہ نیچے کیا ہے اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاشر کے معاملے میں علماء اکرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا علماء کو تو تنخواہ ملے یا جو بھی ہو چاہ روکھی سوکھی ہو بہرحال وہ مسلمانوں کے چندوں سے ہندو سے کہیں مقابلہ تو نہیں ہندو کہیں دار علوم میں آکر تو مقابلہ نہیں کرے گا اب یہ جس کو بوٹ کاٹ رہا ہو اسی کو پتا ہے کہ دوسرا کہہ گا بڑا اچھا فلیکس کا جوتا ہے میاں کیا کہتے ہو کس قدر خوبصورت جوتا ہے لیکن یہ کہ جس کو وہ کاٹ رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے تو ہر چپڑاسی کو بھی محسوس ہو رہا تھا محکمے کے اندر کہ ہندو کو میرا مجود چپڑاسی کی حصے سے بھی گوانا نہیں میری ٹانگ گھر سیٹنے کے در پہ ہے مسلمان کھوکا لے کر بیٹھا ہوا اگر پنواری ہے تو وہ محسوس کرتا تھا کہ سیٹ برابر میں پانچ لاکھ کا مال ڈال کے بیٹھا ہوا ہندو لیکن میرا وجود میں کھٹک رہا ہوں کہ یہ کھوکا بھی نہ ہو مسلمان کے پاس تو یہ ان کو تو محسوس ہو رہا تھا جو سرکاری ملا اور یہی بات کہی تھی شیخ الہند انیس سو بیس میں ابواب معاش میں جو طرز عمل ہے ابناء وطن کا وہ بہت مختلف ہے جلسوں میں آکے محبت کی بات ہیں اور جو ہیں یہ اور جو اصل ابواب معاش کا معاملہ مختلف ہے اب آپ دیکھئے انیس سو بیس میں جس شخص کی ابزرویشن اتنی ایکیوٹ تھی انیس سو بیس میں جس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اگر آٹھ دس سال بیس سال اور مل گئے ہوتے تو وہ تو اپنے نقشے کو بدل لیتے پوری سٹریٹیگی چینج کرتے لیکن یہ کہ مدنی میں یہ صلاحیت نہیں تھی اور وہ ہی بنے وہاں پر جو اصل جانشین ان کا کردار ان کا تقوی ان کا زہد ان کا علم ان کا مجاہدانہ انداز واقعہ ہے کہ سن سن کر انسان حیران رہتا ہے کہ کس طرح کی بجلی بھری ہوئی تھی ایک شخص کے اندر لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس شخص میں عمل کی بجلی بھری ہوئی ہو اس کے اندر یہ دوسرا فہم بھی ہو میں نے کہا تھا نا علم اور شئے ہے فہم اور شئے ہے علم اور عمل کو تو سب کہتے ہیں علیدہ علیدہ لیکن علم کے بھی کئی گوشے ہیں ایک فہم ہے اس سے آگے ایک فکر ہے یہ تین گوشے ہے ذہن کے علم فہم فکر یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں ہو سکتا ہے کہ علم جو ہے وہ ٹنو ہو کسی کے پاس فہم اتنا نہ ہو اچھا فہم بھی اس کا تو ہے جو بھی اس کے پاس ہے اس کا تو فہم ہے اب ایک فکر درکار ہے کہ ان حالات کے اندر ایک عام طور پر بھی انقع چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی ایک فرد میں جمع ہو جائیں لیکن یہ کہ اس دور زوال میں تو جہاں جو کچھ ہے اس کو غریمت سمجھنا چاہیے اس کا اطراف کرنا چاہیے بہرحال اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاشر معاملے میں اور مختلف پیشوں کا معاملہ ہو خات تجارت اور کاروبار کا ہندوؤں کے جانب سے مسلمانوں کا گلہ گھوٹ نے اکنومک سٹرینگولیشن کی کوششوں کا بالفعل تجربہ ہو رہا اس کی چھوٹی سی مثال مجھے ایک صاحب نے بتائی تھی بہت پرانے انجینئر تھے کہ رڑکی جو ایک انجینئرنگ کا پہلے وہ سکول تھا پھر وہ کالج بھی بنا رڑکی یو پی کے اندر غالباً سہارن پور ہی کا وہ قصبہ تھا ایک موقع پر انگریزوں نے یہ تیہ کیا حکومت نے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسلمان بھی آنا چاہیے تو اب مسلمان جو ہے کون لائے وہ ہرام بتا رہے تھے اور میں ہرام رہ گیا کہ کس قدر ان لوگوں کی سوچ جو ہے اس معاملے کے اندر زہانت کو زہانت اکرام انہوں نے کہ بہت سے کینڈیڈیٹ جو مسلمان تھے وہاں اس میں داخلے کے لیے اوورسیر سے غالباً اس کی پروموشن کے لیے تھا مسئلہ کے ٹریننگ مزید لے کر انجینئر کی حیثیت سے آئے تو ان میں انہوں نے دیکھا سب سے بڑھے آدمی کو نومینیٹ کیا وہ بڑھا آدمی تو خوش وہاں ہوگا لیکن ان کی چال کیا تھی یہ بڑھا دو ایک سال دے یہ چلتا بنے گا کسی نوجوان کو ہم لے آئے تو اور اس معاملے میں چونکہ علماء کا کوئی تسازن تھا ان کا اخلاص اور خلوص اپنی جگہ پر ہے چاہے وہ پانچ روپے لے رہے ہو مہانہ لیکن وہ پانچ روپے بہرحال وہ کہیں ہندو کی جیب سے نہیں آتے تھے کہیں وہ ہم تقابل ہندو کے ساتھ نہیں تھا نہ ملازمت میں نہ کے احساسات وہ نہیں ہو سکتے تھے جو ان مسلمانوں کے جنہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر ذاتی تجربہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہندو جو ہے وہ کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے بہرحال ہوا یہ کہ ان حضرات نے اپنے لیے یہ راہ متعین کی کہ پہلے ہندووں کے ساتھ مل کر غیر ملکی حکمرانوں سے گلو خلاصی کرا لی جائے یہ وہ استخلاص کا ترجمہ بھی یہاں آگیا گلو خلاصی کرانا ہندو مسلم معاملات اس کے بعد تیہ ہوتے رہیں گے جب کہ بحیثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے یہ لاحق عمل تیہ کیا کہ قومی تشخص کے تحفظ کی مکمل زمانت حاصل ہو سکے یہ پھر مسلمانوں کے اندر پھر وہ تقسیم اور ابھی چلی جا رہی ہے اس طرح ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد عظم اور اس کے مذہبی طبقات کے مابین مزید بود پیدا بڑھ بڑھ بلکہ آزادی کی جد و جہد میں یہ دونوں علیدہ راہوں پر گامزن ہو گئے جون جون وقت گدر یہ بود بڑھتا چلا گیا اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں زد کا انصر بھی شامل ہوتا چلا گیا ہو جاتا انسان کے معاملے کے اب ہم دس برس سے چلے آرہا ایک رخ کے اوپر اب چا تبدیل کرے رخ یہ ہمیں بھی تجربہ ہوتا اب کیا کرے ہم بہت سے لوگ جماعت اسلامی کے مان لیتے کہ اس الیکشن کے راستے سے نہ کچھ بنا ہے نہ بنے گا نہ ملا ہے نہ ملے گا لیکن اب کوئی راستہ نہیں ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اس پر چل رہے تو یہ بھی انصر میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کے طرز عمل میں شامل ہوا بہرحال ہیومن بینگز تھے کوئی وہ معصوم تو نہیں تھے جون جون وقت گدرہ یہ بہت بڑھتا چلا گیا اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں زد کا انصر بھی شامل ہوتا چلا گیا حتی کہ شدی اور سنگٹن جیسی تحریکیں بھی رجال دین کی آنکھیں کھولنے میں ناکام نہیں شدی کی تحریک چلی ہے زبردست مسلمانوں کو یہ یہاں کے جو لوگ تھے واپس ریکلیم کرو انہیں اور پھر ہندو بناو اور اسی کے لیے مرکز انہوں نے سب سے پہلا جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ میبات کا علاقہ تھا صحیح ہوگا لہذا ساری کوشش ناکام ہو رہی تھی تیزی سے ارتداد کا عمل جاری تھا اس لیے کہ یہ میو قوم کسی وقت بڑی طاقتور قوم بڑی اس علاقے کی مضبوط قوم حکمران قوم تھی کسی وقت کوئی ان کا بدر گیمان لے آیا کسی مسلمان صوفی سے متاثر ہوا ہوگا مسلمان ہو گیا لیکن تعلیم و تربیت ہوئی نہیں تھی ان کے نام بھی ہندو وں سے ملے شادیاں ہوتی تھی تو میرے سننے میں آیا بعض حضرات نے اس کی نفی بھی کی ہے لیکن بعض حضرات نے بڑے ہی وسوق کے ساتھ بتایا اور یہ دونوں چیزیں صحیح ہو سکتی کسی ایک علاقے کہ میو کا یہ معاملہ ہوگا کہ شادی ہوتی تھی تو وہ مولوی صاحب نکا بھی پڑھاتے تھے پھر پھیرے بھی ڈڑھواتے تھے کہ بات پکی ہو جائے یہ بھی شکریہ کلمہ بھی نہیں آیا کسی کو تو پھر اس کے لیے ادھر حقیقت نوائس کیا تھا یہ مولانا محمد یاس رحمت اللہ عنہ نے جو یہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے اور اسے کامیابی حاصل ہو لوگوں کا اپنا جذبہ ہو اپنا کھائیں چنے لے کر جائیں بھنے ہوئے چنوں پر گزارا کریں کہیں سے کسی کے گھر سے پانی بھی نہ پیئے اور جا کر وہاں پر کم سے کم یہ کلمہ تو یاد یہی تھی کہ جو ہوئی اس صورت حال کا سب سے اہم نتیجہ جس کی جانب بہت کم لوگوں کے نگاہ گئی ہے یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک قوم کے بہترین افراد سے محروم ہو گئی یہ علماء دیوبند خاص طور اور ان کے بڑی جماعت تھی بڑے ان کے اندر مخلص سیلف لیس ورکر بڑے مخلص مجاہدانہ کردار کے لوگ لیکن مسلمانوں کے قومی تحریک ان کی خدمات سے محروم ہو گئی اب تک قوم کی پوری سیاسی و دینی قیادت جس طبقے کے ہاتھ میں رہی تھی اور جس میں ایک سے ایک بڑھ کر مخلص و بے نفس محنتی و سخت کوش آزمودہ و تجرب کار اور ہر اعتبار سے مجھا ہوا اور سرد و گرم چشیدہ سیاسی کارکن موجود تھا وہ قوم سے بے تعلق ہو کر رہ گیا اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج خصوصاً پاکستان میں ہماری قومی زندگی جس شدید کہت الرجال سے دوچار ہے اس کا اصل سبب یہی نہیں یہ ہے جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ مسلمان قوم کی بدقسمتیوں کا سر آغاز ابھی اس کا دوسرا حادثہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا اب آپ وقفہ کر لیجی سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ انت نستغفر و نتوب و موسیقی